نمسکار ویدیارتیو مطلب current affairs ہم یہاں پر بات کریں گے دوسری آپ سے یہاں پر بات کریں گے فسری بات کریں گے پھر ہم یہاں پر terminology کی بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے جو آپ کا complete session ہے complete فسری جتنی بھی ہے مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوٹے گی فسری کے اندر جتنا بھی آپ کا سیلے بس ہے وہ سارا ہم cover کریں گے سمیراتان session کے اندر سب سے پہلے ہم یہاں بات کریں گے آپ سے current data کی current affairs کی بات کریں گے کہ کیا یہاں پر scenario رہا ہے agriculture فسری کا 2021 اس کے according تو یہاں پر میں بات کروں کہ فسری کا جو production ہے وہ ابھی تک جتنا بھی production ہوا ہے ہر سال اس میں سب سے زیادہ production ہوا ہے سب سے زیادہ production ہوا ہے اور یہاں پر annual growth جو دیکھی گئی ہے وہ double digit مطلب 10% کے اوپر یہاں پر annual growth دیکھی گئی ہے 2021 کے session میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پورا discuss کریں گے کیا رہا ہے پورا scenario ٹھیک ہے اور اسی لیے اس sector کو فسری sector کو sunrise sector بھی بولا گیا ہے sunrise sector کیوں بولا گیا ہے کیونکہ یہ انڈین economy میں measure role play کر رہا ہے ٹھیک ہے انڈین economy جیسے کہ مطلب gdb کی میں بات کروں تو 1.2% کے آس پاس around یہ contribution کر رہا ہے فسری جو ہے agriculture کے اندر کتنا contribution کر رہا تو 7.28% کے آس پاس contribution کر رہا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے export میں جو ہے 4th position پر ہے production میں 3rd position پر ہے aqua culture میں 2nd position پر ہے stream کا سب سے زیادہ ہمیں export کرتے ہیں 75% کے around تو اس لیے حاد سے اس کو sunrise sector بھی بولا گیا ہے ٹھیک ہے فسری سیکٹر کو کیا بولا گیا ہے sunrise sector بھی بولا گیا ہے یاد رکھنا کیا بولا گیا ہے sunrise sector بھی اس کو بولا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھو گے آپ تو total فس biodiversity کا global global فس biodiversity کا 10% سے زیادہ جو ہے وہ کہا پر ہے india india is a home بولا ہے کہ india گھر ہے کس کا 10% سے زیادہ global فس diversity کا اور یہ لگ بک 17 mega diversity country ہے مطلب جہاں پر 17 mega diversity بہول country ہے ان میں سے ایک ہمارا india ہے ٹھیک ہے اب فس اور ایک culture کی اگر ہم بات کریں یہاں پر تو یہاں پر production total آپ دیکھو گے تو 101 12 80 lakh ton हوا ہے 2021 22 financial year 16 87 ton اب اس کو آپ 16 18 ton بھی بول سکتے ہو یا 16 18 million ton بھی بول سکتے ہو conversion آپ کو آنا چاہی unit کا exam میں کچھ ڈیزیڈ آ سکتی ہے ٹھیک ہے average growth کی بات کریں یہاں پر double ڈیزیڈ annual growth وہ لگ بک کتنی 10 87 percent یہاں پر کو یہاں پر production میں میں نے آپ کو بولا کہ ہمارا ایک و کلچر ہے اس میں انڈیا کی جو rank ہے ایک و کلچر پروڈکشن کی بات کرے یا ایک و کلچر کی بات کرے یہاں پر تو انڈیا جو ہے وہ second position پر ہے ٹھیک fees production کی بات کرے تو third position پر ہے اور export کی بات کرے تو fourth position پر ہے انڈیا اب یہاں پر آپ کے من میں questions آ رہا ہوگا کہ یہ third largest نہیں ہے سر second largest ہے ہم لوگ نے پڑھا ہے ایسا ویسا تو میں آپ کو یہاں پر source دے دیتا ہوں اور آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ information bureau government of india کب یہ publish ہوئی تھی report لکھا indian fisheries nilie grantee to earth grantee 27 september 2022 11 26 am 12 17 9 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 21 21 november کو یہ report update بھی ہو گئی ہے clear اب اس report میں دیکھو کیا چیز دیا ہوا ہے اس report کے ہم پوری چرچہ کر لیتے ہیں اس report کے اندر یہ بولا گیا ہے کہ india has become third largest fish producer اور fourth largest exporter fish and fish product clear ہے آپ کو clear دیکھ رہا ہے چھوٹے اکشروں میں لکھا ہوا ہے آپ clearly یہاں پر visible ہے اس report کے اکورڈنگ third largest fish producer ہے fourth largest exporter of fish and fishery product ٹھیک ہے یہ 21 november کو update ہوئی ہے اور ابھی ہم جو یہ lecture record کر رہے ہیں 15 December کو یہ lecture نے یہ portal دیکھا ہے 21 november کے بعد ابھی تک اس میں update نہیں ہوا ہے ٹھیک november 22 کو update ہوا ہے اور 15 December کو میں یہ آپ دکھا رہا ہوں یہ report ٹھیک مال لو یہ 16 December کو update ہو جاتا ہے یہ پر production میں 4th یہاں پہ largest exporter ہے اب اس میں آپ دیکھ لو کتنا ہے 2021 22 کی آپ record دیکھو گے 16 187 1000 ton میں دیا ہے 10000 ton convert کروگے то 187 87 ton 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 clear ہے یہ report آپ کے سامنے ہے 10 87 percent کی growth ہوئی یہ ساری چیز باتیں ہم نے کر لی ہے دیکھو یہاں پر budget کتنا رکھا گیا 15 سے لے 19 5 سال میں 10 522 کرو روپے اور 2020 سے لے 2025 تک 20 50 کرو روپے اس میں central کا share بھی include ہے تو دیکھو ہر سال اس کا budget بھی بڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آگے بات کرتے آپ ٹھیک ہے اتنی بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اب یہاں پہ بولا گیا ہے کہ 7.56 پرتیشت global production مطلب جتنا بھی world میں production ہوتا ہے اس میں بھارت جو ہے 7.56 پرتیشت کا share رکھتا ہے ٹھیک ہے انڈیا کے اندر جو production ہو رہا ہے وہ پورے world کا کتنا پرسنٹ ہے 7.56 پرتیشت contributing about 1.24 پرتیشت countries gross value added آپ بول سکتے ہوگی GDP کتنا contribute کر رہا ہے 1.24 پرتیشت آپ یہاں پر state کی بات کریں اور اگر fisheries کا agriculture میں 7.28 پرتیشت ہے share fisheries کا agriculture GDP میں کتنا share ہے то اس میں fisheries کا کتنا share ہے 7.28 پرتیشت کے اس پرتیشت کی بات کریں راجی کی بات کریں فیس پروڈکشن میں total فیس پروڈکشن میں اگر راجی کی بات کریں تو number 1 پر آندھر پر دیش ویس بنگال اور 3 پر اتر پر دیش ہے اور دونوں آندھ پر ملا کر 41 پرتیشت تک یہاں پر فیس کا پروڈکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر سبھی state میں بولا گئے کہ سبھی state میں inland fees to certain accident where top six state account about three fourth of total almost seven state میں ہوتا ہے لیکن 6 state ہے پورے بھارت کے وہاں پر one third country fresh water production in the country تو fresh water production in the country اس میں آندر پر 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 ہے ویس پر دوسرے نمبر پر ہے اور اتر پر پر دونوں میں same ہے فیس production لے لو فیس water پر 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 سموندر پر پر دوسرے پر آندر پر آندر آندر آدو ہے کلیر ہے ٹھیک ہے اور ان لینڈ مطلب ہوتا ہے انڈیا کے اندر جو ندی ندی ہو گیا تالاب ہو گیا یہاں پر اگر پالی جاتی ہے ہم ریئر کرتے ہیں تو اس کو ان لینڈ بولتے ہیں تو یہاں پر گجرات پہلے نمبر پر کس میں میرین پروڈکشن میں اب میں بات کرتا ہوں ایریا آف کنٹری کتنا ہے تین دسم لو انتیس میلین سکیور کلومیٹر جو ہے پوری کنٹری کا ہمارا جوکرافیکل ایریا ہے لینڈ تو کوسٹل لینڈ کوسٹل لینڈ کی لینڈ جو ہے 818 کلومیٹر یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو کمپیزن ہوگا آپ نے پیچھوٹر سولہ کلومیٹر بھی پڑا ہوگا یہ جو ہے کئی زگا آپ کو ملے گا اور انسی آرٹی جو ہے انسی آرٹی انسی آرٹی انسی آرٹی کے بوک میں بھی سات ازار پانسو سولہ کلومیٹر دیا ہوا ہے کوسٹل لینڈ کوسٹل لینڈ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بات کروں ہینڈ بوک آف فیسری ہینڈ بوک آف فیسری کی 2020 جو ریپورٹ آئی تھی اس میں جو ہے یہ 818 کلومیٹر دیا ہوا ہے تو ہمیں کیا فولو کرنا ہے اس پردی فیسری ریپورٹ ہے نا ہینڈ بوک آف فیسری جس کا ہم فیفرینس بھی دے سکتے ہیں ایکزام میں ہمیں اس کو کلیم بھی کر سکتے ہیں کہ ہینڈ بوک آف فیسری آپ چاہو تو گوگل اگر کہ دیکھ لے نا ہینڈ بوک آف فیسری کے اندر 188 کلومیٹر ضدیا ہے لینڈ آف کوسٹل لینڈ اور اگر آپ ncrt کی بوک دیکھو گے تو 7516 کلومیٹر کے آس پاس دیا ہوا ہے اب دیکھو لینڈ آف کوسٹل لینڈ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں لینڈ آف کوسٹل لینڈ کیا ہوتا ہے تو اگر میں بات کروں یہ اگر ہمارا کنٹری کا میپ ہے اس میں جو یہاں سے لے کر یہ مہاراست والا ریزن آپ دیکھو جو area سمدر سے لگا ہوا ہے یہ کہاں تک گجرات تک یہ ہے ادھر تک گجرات سے لے کر یہاں تک آپ کا یہ جو area ہے یہ length of کوسٹل لینڈ کیا ہوتا ہے مطلب یہ کوسٹل لینڈ بھارت کا وہ حصہ جو سمدر سے لگا ہوا ہے ایسا سمجھ لوں بھارت کا جو حصہ جو سمدر سے لگا ہوا ہے تو یہ total کتنا ہے یہاں سے یہاں تک کی length کتنی ہے مطلب یہاں سے یہاں تک کی یہ جو length ہے یہ length کتنی ہے ایس پردی فیسری ریپورٹ کتنی ہے 81 18 km ہینڈ بوک آف فیسری 2020 میں بول دیتا ہوں اس کے اکورڈنگ یہ جو ہے کوسٹل لینڈ لینڈ مطلب وہ حصہ وہ area جو سمدر سے جوڑا ہوا ہے سمدر سے لگا ہوا ہے کلیر ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی inclusive economic zone اب inclusive economic zone کا مطلب کیا ہوتا ہے inclusive مطلب بھار economic مطلب آرثک چہتر یہ کتنا ہے پہلے دیکھو 2.02 million square kilometer ہے 2.02 million square kilometer اب یہ کیا ہوتا ہے اب inclusive آپ سمجھ چکے ہو اب یہاں پر سمجھو کیا یہاں سے لے کر یہ اتنا چہتر جہاں پر کیا ہے بھارت کا ادھکار ہے سمدر کے اندر بھارت کا ادھکاریک چہتر ایسا بول سکتے ہیں پر سمدر کے اندر بھارت کا ادھکاریک چہتر یا آرثک چہتر جہاں پر بھارت کیا کرتا ہے اپنا آرثک لیندین کر سکتا ہے یہ تو یہ لگا کتنا ہے 2.02 million square جو ہے million square kilometer سے آپ کو دکھ رہا ہے million square kilometer اب یہ کیا یہ تو بولا کہ وہ چہتر جو بھارت سے سمدر چہتر سے جوڑا ہوا ہے وہ کتنا ہے لیند ہے اس کی 81-18 kilometer اور inclusive economic zone کا مطلب ہوتا ہے یہ سمدر کے اندر بھارت کا ادھکاریک چہتر جہاں پر بھارت آرثک لیندین کرتا ہے جہاں پر بھارت کے بندرگاہ وغیرہ جہاں پر فیسنگ وغیرہ مچھلی پالن وغیرہ کیا جا سکتا ہے تو وہ ایریا سمدر کے اندر بھارت کے بھار ہے بھارت کی لائن سے بھار ہے لیکن سمدر کے اندر ہے اور کیا ہے آرثک چہتر ہے اس لئے inclusive economic zone اس کو بولا گیا ہے اور کتنا ہے یہ کتنی کتنا ہے اس کی ایریا کتنا ہے 2.02 million square kilometer اس کا ایریا ہے سمجھ گئے بات کو اب یہاں پر بات کریں continental self area کیا ہوتا ہے یہ ہے کتنا 0.53 million square kilometer continental self area کیا ہوتا اس کو سمجھو continental self area کا مطلب ہے مال لو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے یہ آپ کا جو ہے میں بتا رہا ہوں یہاں پہ یہ کیا ہے یہ آپ کا سموندری area ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سموندری پانی ہے یہ آپ کا سموندری پانی ہے یہ کیا ہے آپ کا c یہ کیا ہے یہ آپ کا c سموندر ہے اب continental self area کا مطلب ہے کہ بھارت کی بھولت اس پانی کے نیچے بھوب آگے مطلب سموندر کے جسٹ نیچے بھوب آگے مطلب کہاں پر ٹٹ پر سموندر کے جسٹ نیچے لگا ہوا جو بھاگے بھاگے اسی کو Continental Self Area بولتے ہیں یہ تو پورا سمودھ رہے ہیں لیکن سمودھ رہے ہیں جہاں تٹ پر تٹ پر جہاں پر سمودھ رہے ہیں اس کے جس نیچے والا جو بھاگ ہوتا ہے میں آپ کو ڈائیگرام میں دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر نیچے آپ شاید اس سے زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے Continental Self Area کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا زیادہ نیچے ہمیں جانا پڑے گا آپ کو سمجھ پاؤ گے اس ڈائیگرام کے اکوڈنگ کے کیا چیز ہیں Continental Self Area چلیے ٹھیک ہے کتنا ایریا ہے 0.53 ملین سکر کلومیٹر جو ہے area ہے Continental Self Area سمجھئے یہاں پر کیا ہوتا ہے چلو یہ آگیا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے یہ تو ہے پورا ہمارا سی سمودھ ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ بھی کیا ہے سمودھری پانی ہے لیکن یہاں پر کیا آگیا یہ ٹٹ آگیا نیچے جسٹ اس کے جسٹ نیچے کیا ہے سمودھری ٹٹ ہے مطلب بول سکتے کیا ہے بھوب آگے جب ہی نے اسی بھاگ کو کیا بولا جاتا ہے Continental Self Area بولا جاتا ہے مطلب سمودھر کے ہم بولے کی اگر ٹٹ پر ہے نا کنارے پر سمودھر کے جسٹ نیچے والا جو بھاگے Continental Self Area کلاتا ہے کلیر ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا چلیے آ جاتے ہیں ہم اپنے واپس اپنی جگہ پر چلیے ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی Continental Self Area کیا ہوتا ہے فیس پروڈکشن کی ہم نے بات کی یہاں پر میں نے ملین ٹن میں کنورٹ کر دیا ہے فیسری کا انڈین ایکنومی میں کیا رول ہے تو ایک دسم لوگ چوئیس پرسنٹ ہے اگریکلٹر کی اندر فیسری سیکٹر کا کیا رول ہے تو سات دسم لوگ اٹھائیس پرسنٹ مطلب بول سکتے ہو کی اگریکلٹر فیسری کا اگریکلٹر جیڈی پی میں کتنا شیئر ہے فیسری کا فیسری کا اگریکلٹر جیڈی پی میں کتنا شیئر ہے تو سات دسم لوگ اٹھائیس فیسری کا انڈین جیڈی پی میں کتنا شیئر ہے تو ایک دسم لوگ چوئیس پرسنٹ کلیر ہے یہ تنا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم بات کریں گے percentage share of item wise export of fishery product 2020 تو fishery کا جو ہم export کرتے ہیں fishery product کو export کرتے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں percentage wise تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ جو export ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے shrimp کا ہوتا ہے سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے shrimp کا تو frozen shrimp کا سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے export ہم نے بات کی کہ جو سب سے زیادہ fourth position پر ہے export میں اندیا fishery product export میں انڈیا fourth position ہے اس میں first number پر یہاں پر اگر export ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے shrimp کا اور shrimp production میں بھی shrimp production میں بھی کیا ہے انڈیا first position پر ہے تو یہاں پر shrimp میں بھی frozen shrimp لگ بگ 55% آپ دیکھ سکتے ہو 34.31% frozen shrimp کا export ہوتا ہے اس کے بعد frozen fish 6.85% یہ دو بڑے ڈاٹا آپ یاد رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے frozen cuttle fish آپ دیکھ سکتے ہو پھر frozen squared dried items live items chilled items اور other تو main تو دو ہے آپ کا frozen shrimp اور frozen fish یہ کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ٹھیک ہے source آپ دیکھ سکتے ہو marine products export development authority ماں سے یہ ڈاٹا لیا گیا ہے clear تو یہ بھی questions آپ سے آ سکتا ہے exam میں بن سکتا ہے تو یہ current scenario ہم نے دیکھا ٹھیک ہے کہ facilities کا جو current ابھی scenario ہے وہ ہم نے یہاں پر بات کی اب جو کو production وغیرہ کا ڈاٹا اگر update ہوتا ہے تو میں بھی آپ کو telegram کی تھروں یا message کی تھروں update کروا دوں گا یا اگر ٹھیک ہے اور آپ بھی جو ہے چیک کرتے رہنا ویسے میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ current والا part نہیں پڑھاؤں اس کے اندر کیونکہ چیزیں update ہوتی رہتی ہیں میں current offer میں الگ سے پڑھا دوں گا last میں لیکن ٹھیک ہے میں نے بولا پڑھا دیا جائے جب update ہوگا تب پھر سے جب current offer پڑھائیں گے آپ کو January کے اندر پورا current offer کا میراتھن لیں گے اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں اور کروا دیں گے اب بات کرتے سائنٹیفک سٹیڈی میں کیا اس کی ٹیکسونومی اگر ہمیں پڑھنا ہے اس کی ایٹیولوجی اس کی فیزیولوجی ٹھیک ہے انس کی سٹیڈی اگم کرتے ہیں گروپ میں کیا بولا گیا ہے large group of organism ٹھیک ہے ایک بڑے سموگ میں جو جیو ہے ان کی اگر ہم کیا کرتے ہیں سائنس مطلب سائنٹیفک سٹیڈی کرتے ہیں فیز کی تو اس میں کیا ٹیکسونومی کا سکتے ہیں اس کی مارفولوجی دیکھ سکتے ہیں اس کی ایٹیولوجی مطلب اس کا بیہویر دیکھ سکتے ہیں فیزیولوجی دیکھ سکتے ہیں ان سات کی سٹیڈی کو ہم کیا بولتے ہیں ایٹیولوجی ایٹیولوجی کا سیدھا سا مطلب سمجھ لو سائنٹیفک سٹیڈی آف فیز مطلب مشلیوں کا ویجیانک ادھیان اور ایک طرح کا کیا ہے ایک سائنس جس کے اندر ہم بڑے جو گروپ کے اندر جو جیو جنتو ہیں انچی سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کی سٹیڈی میں کیا کرتے ہیں ہم اس کی مارفولوجی دیکھتے ہیں اس کی ہم فیزیولوجی دیکھتے ہیں اس کا vih toujours جو ہے سائنس ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ایکسٹیولوجی بولتے ہیں فیز فارما کیا ہوتا ہے اب سیدھی سی بات ہے فیز کو کیا کرنا ہے فیس کی پاپولیشن کو گروہ کروانا ہے آپ کو فیس کو ریئر کرنا ہے تو وہ جو لوکیشن ہوتی ہے اس لوکیشن کو آپ بول دیتے ہو فیس فارم لوکیشن یوز تو گروہ پاپولیشن اوپ ایکویٹک ارگنیزم ٹھیک ہے اگر ایکویٹک ارگنیزم میں بہت ساری چیزات ایکویٹک پلانٹ بھی آ جاتے ہیں اور جنگا وغیرہ سب آ جاتے ہیں لیکن یا پر اگر ہم فیس کے پاپولیشن کو گروہ کروانا ہے فیس کی پاپولیشن کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے اگر ہم پرٹیکولر ایک لوکیشن یوز کرتے ہیں اس لوکیشن کو فیس فارم بولتے ہیں فیس ہیسری لکھائیں اب یہ فیس ہیسری جو ہے ایک پرکار کا فیس فارم ہی ہے فیس فارم ہی ہے manage with the intent of resupplying native wild population in the natural environment اب جو natural environment میں جو جنگلی آپ بول سکتے ہو جنگلی پاپولیشن ہے کس کی فیس کی جنگلی ٹھیک ہے wild population wild native population ہے اس کو manage کرنے کے لیے جو آپ فارم یوز کرتے ہو اس کو فیس ہیسری بول دیتے ہیں کل ملا کے وہی ہے کہ ہم ایک natural environment create کرتے ہیں جو wild feces ہوتی ہے یا wild جو species ہوتی ہے ان کو manage کرنے کے لیے اس کو فیس ہیسری بول دیتے ہیں ornamental فیس کیا ہوتا ہے ornamental فیس آپ بہت اچھے سے جانتے ہو آپ میں سے کئی لوگ جو ہے اپنے گھر میں مچھلی لاتے ہو ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس کاج کا بوکس ہوتا ہے اس کاج کے بوکس کے اندر آپ پتھر ڈال دیتے ہو اس پتھر کے اندر آپ جو ہے کچھ مچھلیاں لاکر ڈال دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس کو ornamental فیس بولتے ہیں ornamental فیس کا مطلب یہی ہو گیا یہ تو آپ جنرلی اس میں کوئی یوز کرتے ہیں aquarium مطلب میں نے بولا وہی ایک بوکس کاج کا ہوتا ہے جس کے اندر مچھلی لاتے ہو aquarium بولتے ہیں یا پھر آپ کے گھر کے بعد ایک چھوٹا سا طالب آپ نے بنا دیا پونٹ بنا دیا جہاں آپ کا گھر کے باہر یا گھر کے پیچھے چھوٹا سا گارڈن وہاں پہ آپ نے چھوٹا سا طالب بنا دیا وہاں پر مچھلیاں ڈال دی کس کے لیے جسٹ ornament کے لیے مطلب جسٹ ہمیں کیا سندرے کے لیے دکھانے دکھاوڑ کے لیے یا اس کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو ornamental فیس بولتے ہیں کلچرل ٹنگ کیا ہوتا ہے کلچرل ٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے فیس فارم سٹوک ہے فیس فارم سٹوک ہے فیس فارم سٹوک آٹیفیشل ہولڈنگ ایریا یوز ٹو ریئر فیس فارم سٹوک آپ کے پاس کلچرل ٹنگ کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ناو ٹائپ کا ایسا ایک ایریا ہوتا ہے کلچرل ٹنگ جہاں پر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کا پانی بھرا ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو فیس فارم سٹوک ہوتا ہے اس کو اگر آپ کو پالنا ہے تو آپ کو ایک آئیٹیفیشل جو ہے ٹینک بنانا پڑتا ہے آئیٹیفیشل ایریا جس کے اندر پانی وغیرہ ہو وہاں پر ایسا ایک انوارمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے جہاں پر آپ جو ہے جو آپ کے پاس فیس سٹوک ہے اس کو آپ ریئر کر سکو ٹھیک ہے آپ گوگل کرو کے آپ کو دیکھ جائے گا فیس ٹینک کیسا دکھتا ہے کلسلہ ٹینک کیسا دکھتا ہے اب یہاں پر جو موسٹ ایمپورٹنٹ میں بات کروں جس جو اگزام میں پوچھی جا سکتی ہے یہاں پر ٹملوجی میں وہ ہے ایناڈروم آوس کیٹاڈروم آوس اور ایمفیڈروم آوس اور پوٹامو ڈروم آوس اور اوسینوڈروم آوس فیس یہ ساری فیس ہے ایناڈروم آوس فیس کیٹاڈروم آوس فیس ایک دوسرے کی اپوізٹ ہے ایفیڈروم آوس فیس پوٹامو ڈروم آوس فیس یہ دوسرے کی اپوزٹ ہے اور اوسینو ڈروم آوس فیس یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ پچھو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ دیکھو ایناڈروم آوس فیس کا مطلب کیا ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ابی جو بتا رہا ہوں میں ایناڈروم آوس فیس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر رہتی ہے یہ سالٹ وارٹر کے اندر رہتی ہیں ٹھیک ہے فریش وارٹرrum سالٹ وارٹر کو ملا دو تو بریکیس وارٹر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی مچھلی جو رہتی کہاں ہے کھارے پانی میں سالٹ وارٹر کے اندر رہتی ہے لیکن اپنا پرجنان مطلب بریڈنگ کی کریائے بچے دینی کی کریائے کہاں کرتی ہے فریش وارٹر کے اندر کرتی ہے اس کو بولا جاتا ہے انعروماؤس فیز سمجھ مہاتی بات ایسی مچھلیاں جو رہتی کہاں ہیں وہ رہتی ہیں سالٹ وارٹر میں لیکن بریڈنگ کی قریرات بچے دینے کی قریرات میٹنگ کی قریرات کہاں پر کرتی ہے فریش وارٹر میں اس کو اینہ درو ماؤس فیز بولتے ہیں کیٹہ درو ماؤس فیز جو ہے اس کا جسٹ اپوزیٹ ہے ٹھیک ہے مائگریٹ ری فیز اس لئے بولا جاتا ہے مائگریٹی کیوں کیونکہ سالٹ وارٹر سے کہاں جا رہی ہے فریس وارٹر میں جا رہی ہے سالٹ وارٹر سے فریس وارٹر میں جا رہی ہے مائیگریٹ کر رہی ہے اس لئے مائیگریفیس بولتے ہیں کیٹاڈرو ماؤس کو بھی مائیگریفیس بولا گیا کیوں یہ رہتی تو فریس وارٹر میں ہے تاجے پانی کے اندر رہتی ہے لیکن بچے کہاں دیتی ہے میٹنگ کا کرتی ہے بیلڈنگ کا کرتی ہے سالٹ وارٹر میں تو اینانڈرو ماؤس کا جسٹ اُلٹا ہے کیٹاڈرو ماؤس اب امفیڈرو ماؤس فیس کیا ہوتا ہے یہ بھی مائیگٹری فیس ہے لیکن یہاں پر اس کے لئے کوئی کنڈیشنز نہیں ہے کہ یہ سالٹ وارٹر میں رہے گی تو فرش وارٹر میں بچے دے گی یا فرش وارٹر میں رہے گی تو سالٹ وارٹر میں بچے دے گی یہ دونوں جگہ رہتی ہیں فرش اور سالٹ وارٹر دونوں جگہ پر رہتی ہیں اور اس کی independent انہوں نے کہیں پہ بھی پرجنان کریں سالٹ میں کریں یا فرش میں کریں تو یہ جو ہے ایمفی ڈرو ماؤس جانوروں میں بھی جو ہے آپ دیکھو کہ وچی تر پرکار کی چیزیں ہوتی ہیں اب ایمفی ڈرو ماؤس فیز دیکھو مائیگٹری فیز ہے وہ ساٹھ میں بھی رہ سکتی ہے فریس میں بھی رہ سکتی ہے اپنی چانسر کائن پر بھی پریجنن کر سکتی ہے اور پوٹا مو ڈرو ماؤس پوٹا ڈرو ماؤس فیز جو ہے یہ بھی مائیگٹری فیز ہے مو ویڈین دا فریش وارٹر اونلی اور یہ کیول فریش وارٹر کے اندر ہی مو کرتی ہے ٹک ہے یہ بھی کیول فریش وارٹر کے اندر ہی مو کرتی ہے پھر اوشی نو ڈرو ماؤس مائیگٹری فیز ہے پر یہ کیول ساٹھ وارٹر کے اندر ہی مو کرتی ہے ٹک ہے تو پانچ ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے پھر آتا ہمارا فیس میل مطلب مچھلیوں کا بھوڑن اب مچھلیوں کا بھوڑن کا کیا مطلب ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب ہم مچھلی پالن کرتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے source of protein جب ہم مچھلی پالن کس کے لئے کر رہے ہیں source of protein کے لئے کر رہے ہیں یاد رکھنا کہ ہمارے پاس جو fish stock ہے اگر ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں used in fish farming as a source of protein for the fish stock جو fish stock ہے اس کے لئے اگر ہم farming کر رہے ہیں source of protein کے لئے تو ویوہسائی کروپ سے جو process food کا جو source ہوتا ہے process food کا جو source ہوتا ہے اس کو fish meal بولتے ہیں مطلب مشھلیوں کا بوجن کسے بولیں گے اگر آپ مشھلی پالن کر رہے ہو جو آپ کے پاس squeeze stock ہے اس کے protein کے source کے لئے تو آپ کو process food کا جو source ہوگا مطلب commercialی ویوہسائی کروپ سے جو process food کا جو source ہوگا اس کو آپ fish meal بولو گے مشھلیوں کا بوجن بولو گے fry کیا ہوتا ہے fry کا مطلب یہ نہیں کہ تلنا fisheries کے سینس میں fry کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سبتہ سے کم کی جو edge ہوتی ہے fish کی ایک سبتہ سے کم کی جو edge ہوتی ہے fish کی اس کو fry بولتے ہیں سمجھ میں آری بات ٹھیک ہے جیسے fish نے اپنا جو کیا کیا building کیا اور جو بھی new fish کا جو birth ہوا ہے تو ایک week سے کم کا اگر age ہے تو اس کو ہم fry بولتے ہیں دیکھو development stage of fish immediately after the larvae stage larvae stage کے جسٹ بات age of less than a week ایک week سے کم کی اگر age ہے تو اس کو fry بولیں گے interesting دیکھو fingerlings کیا ہوتا ہے fingerlings کا مطلب ہوتا ہے fry stage کے بعد fry stage کے بعد continue up to the 3 to 4 month of life جیسے ایک week سے کم والے کو تو fry بول دیا تو fry کے بعد کی جو stage سے لے کر 3 سے 4 مہنے تک کی جو edge کی جو عوستہ ہے اس کو fingerling بولتے ہیں اور 3 سے 4 مطلب fingerling سے لے کر ایک year age تک کی جو stage اس کو yearling بول دیتے ہیں سمجھ میں yearling تو سمجھ میں آرہا کہ ایک عمر تک اگر age فیس کی تو اس کو yearling بول دیں گے لیکن fingerling کیا ہوگا fry stage سے لے کر 3 سے 4 مہنے کی stage کو fingerlings بولتے ہیں مطلب لگ بک finger جیسی ہی دکھائی دیتی ہے وہ brood stock کیا ہوتا ہے اگر آپ reproductive purpose سے اگر مسلی پالن کر رہے ہو یا ستیس rearing کر رہے ہو تو اس کو brood stock بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ بول سکتے ہو مال لو کوئی بھی ایک اسی سے جیسے ہم نے بولا بھی endodomose fees اب endodomose fees کی rearing کر رہے ہو اس کو پال رہے ہو کس پرپس سے reproductive purpose سے ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں brood stock ریپروڈکٹیو پرپس کا مطلب ہے اس کو آپ بہار نکال کے اس کو کھانی جاؤگے اس کو reproductive purpose سے آپ پال رہے ہو اس کو ٹھیک ہے کہ اس کا ہم reproductive کو آویں گے جسے اور بھی مسلیہ جو ہے population جو بڑھے گی جس کو ہم کیا کریں گے نکال لیں تو brood stock کو مطلب یہ کوئی بھی particular species جس کو آپ پال رہے ہو reproductive purpose سے تو brood stock بولتے ہیں اور fishing کے لئے بھی جسے populations maintain رہے اگر ندی کے اندر تالات کے اندر سمدر کے اندر fish کی جو population ہے وہ normal رہے اس کے لئے کئی سارے قانون جو ہے گورمن نے بنا رکھیں کہ سال میں اتنا ہی پروڈکشن لے سکتے ہو fish کا اور fishing کا یہ مطلب ہے مال یہاں پر آپ بولا گیا ہے اندر 100 fish آپ کو 10 fish باہر نکال ہے 10 fish نکال نکال پر دیکھ گورنمن لاؤز میں یہاں پر example لے رہا ہوں 100 fish باہر رینج سے کم ہو جائی بولا گیا کہ detrimental practice مطلب بول سکتے ایک ہانی کار practice for removing more and natural aquatic species جو natural species رہنی چاہیئے ٹھیک ہے aquatic میں سمدھر کے اندر یا پانی کے اندر اس سے آپ زیادہ باہر نکال رہے ہو ہٹا رہے ہو تو وہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے جو natural reproductions وغیرہ ہے وہ سب خراب ہوگا اور اگر ہم normal range نکالتے ہیں normal ہی نکالتے normal رکھتے ہیں تو reproductive process में support ملتا ہے ٹھیک ہے snagging کیا ہوتا snagging کا مطلب ہوتا ہے hook آپ نے دیکھو کچھ اس طریقے سے hook ہوتا ہے hook موویوں میں آپ نے دیکھو ہوگا اس طریقے سے گھو ڈالتے hook اور پھر اوپر چڑھتے سمدھر کے اندر بھی ڈالتے hook line ڈالتے hook road ڈالتے تو water کے اندر ہم کیا کرتے فیس کو catch کرنے کے لئے جس hook کا استعمال کرتے ہیں یا استعمال کرنے کی جو process ہوتی اس کو snagging بولتے ہیں method of catching fish fish کو پکڑنے کی process method by jerking یا unbetted hook یا jerking and unbetted hook ہوتا ہے جس use ہم پکڑنے کے لئے process snagging بولتے ہیں tagging کیا ہوتا tagging ہم کہ کرتے animal husband نے پڑھا ہوگا کہ cow کی tagging کر دیتے کی کرتے ہیں کی اس کو identify کر سکھیں کی identify کر سکھیں کہ بچڑا جو پیدا ہوا ہے اس breed یہ ہے اس کے جتنے بھی characters ہوں گے اس کے parent یہ ہے اس کے centers یہ ہیں تاکہ ہم identify کر سکھیں identify کر سکھیں تاکہ ہم آگے production لے سکھیں یا آگے اس کی breeding میں استعمال کر سکھیں تو یہاں پر فیس کی بھی tagging کرتے ہیں کوئی individual کی یا group of individual fees کی تاکہ ہم اس کو کیا تاکہ سکھیں ریکی پھر سکھیں مطلب ہے کہ اس کو پھر زیادہ پوپولیشن ہم بڑھا سکھیں یوز بائی بائی لوجی یا پھر ہم کیا کر رہے تاکہ ہم اس کی بائی لوجی کر سکھیں بائی لوجی کر سکھیں مائی گریشن کے بارے جان سکھیں پوپولیشن سائز اور ایکٹیویٹی فیس کا جو پیٹرن کیا ہے اس کی پوپولیشن سائز کیا ہے یہ سب جان سکھیں تیوب تیوبی تیوب دیتے تیر تیوب ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے لوگ تیرتے ہیں تو تیوبی کا مطلب یہ ہے جب آپ فیس کرتے ہو تو ایک تو ناو کا استعمال کر لیتا ایک ہوتا ہے ماں پر تیوب 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 ہوتی ہے تو فیس کو پکڑنے کے لیے آپ جب اس تیوبی کا کرتے ہو ٹھیک ہے اس تیوب کا یوز کرتے ہو اس پروس کو ہی ہم کیا بولتے ہیں تیوبی مطلب یہ لکھا ہے float fishing term یہ کیا ہے float fishing term that means float down the river river میں تیرنا using a float tube in lake while fishing مطلب fishing کے دوران آپ چاہیتا lake میں ہو جھیل میں ہو جب آپ fishing کے لیے تیرتے ہو floating tube کے اندر تو اس کو tubing بولتے ہیں angle worm کا مطلب ہوتا ہے آپ لالت دیتے ہو کس کو مسئلیوں کو کیسے لالت دیتے ہو آپ نے hook بنائے اس hook کے اندر کچھ live جند یا earthworm ٹانگ لیا کچھ بھی ٹانگ لیا ایک worm نیچے لے جاؤ تو مسئلی کو دکھے کہ کوئی جنت آیا ہے کوئی ارث مام آیا تو کھانے کے لیے آئے گی اور hook میں فض جائے گی تو angle ورم کا ہوتا ہے کوئی live earthworm use کر دیتے ہو fishing hook on placing of fishing hook جو fishing hook ہوتا ہے جس ہم مسئلی کو پکڑتے وہاں پر آپ کوئی بھی جند جی وہاں پر اٹکا دیتے ہو جاکہ ہم کیا کر سکتے مسئلی کو آسانی سے پکڑھ سکتے اور angling کیا ہوتا ہے Angling کا مطلب ہوتا Recreational catching of by hook and line یا hook ہو گیا یا line ہو گیا یا road ہو گیا جب ہم Manoranjan کے purpose سے اگر fish کو پکڑتے ہیں تو اس term angling بول دیتے سمجھ میں آ گیا جب ہم Manoranjan entertainment کے لیے hook کا use کرتے ہیں مچھلی کو پکڑنے کے لیے اس کو angling بول دیتے ہیں culture tank ہم نے دیکھ لیا ہے fish inventory کیا ہوتا ہے جسے animal ہوتا ہے کیا animal کو rare کرنا تو fish inventory کیا ہو جائے breeding or rearing of fish کئی پرکار کی جو species ہیں یا کئی پرکار کے reason ہیں جس کی وجہ سے ہم مسئلی کو پالتے ہیں اور اس کی breeding کرواتے ریزن کئی پرکار کے ہیں food کے لیے کئی ساری چیزیں ہیں کئی سارے reasons ہیں جس کی more than one species of aquatic organism ایک سے زیادہ species اگر آپ use کر رہے ہو کسی بھی جنتو کی پانی کے اندر تو اس ریزن کرسٹیشن کرسٹیشن ہوتا ہے جو فریس وارٹر کے اندر پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا اریزونا اس کو کراد بھی بولتے کراد بھی بولا جاتا ہے گیر کیا ہوگی آپ جو ٹوز یوز کر رہے ہو مسئلی کو پکڑ نے کے لیے چاہے hook یا روڑ ہے یا لائن ہے اس کو گیر بول دیتے یہ دیکھو ٹوز یوز پر کیچ فیز چاہے روڑ ہے ریل ہے hook ہے لائن ہے اس کو کیا بول دیتے ہیں گیر بول دیتے ہے بیٹ یوز کر رہے ہو نیٹ یوز کر رہے ہو کچھ بھی یوز کر رہے ہو ان ایکٹیو فیز کا مطلب ہوتا ہے جس کا موڑی نہیں کھانا کھانے کا میرے کھانا 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 ہی نہیں ہم ان ایکٹیو کب ہوتے ہیں ایکٹیو فیزنگ کا مطلب ہے جیسے ہم لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں یا کسی کارانواز کبھی کبھی ہم کیا ہوتا بہت زیادہ ڈیپریس میسوز کرتے ہیں یا ان کمفرڈیو فیل کرتے ہیں تو ان ایکٹیو کنڈیشن ہو جاتی ہے جس سے ہمارا کھانے کا موڑ نہیں ہوتا 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 کچھ نہیں کھانا اس طریقے سے کھانے کا موڑ نہیں ہوتا ہے اس کنڈیشن کو بول دیتے ان ایکٹیو فیس ایسا یا اسی کنڈیشن کو لوگ جا بھی بولا جاتا ہے ان ایکٹیو فیس آسکتا ہے یا لوگ جا سکتا مطلب کیا ہے جو فیس ہے اس کا مور خراب ہے اب وہ کھانا کھانا نہیں چاہ رہی ہے اس کو ان ایکٹیو فیس بول سکتے ہیں یا پھر اس کو بولا جاتا ہے لوگ جا کنڈیشن چلیئے ری سٹوکنگ کا مطلب ہے جیسے آپ کے پاس کیا ہے ہیچری ہے اس ہیچری سے آپ کھا کر رہے ہو چھوڑ رہے ہو ہیچری سے ہیچری سے پہ into دی پون سٹری ری یا لیک اس پون کلچر کیا ہے کچھ فیس ری آپ بول سکتے تو involve کلچر فیس in small پون میں جب آپ فیس کو کلچر کرتے ہیں یا پر اس کو پالتے ہیں پون کلچر بولتے ہیں پون پون کلچر بولتے ہیں بانگل کے اندر بہت زیادہ پریکٹیس کی جاتی ہے پر پر چھوٹا پون ہوتا ہے اتنی جیاد proper management ہوتا ہے disease وغیرہ لگنے کی chances نہ کے برابر ہوتے کیونکہ وہاں پر چھوٹا ہے تو proper management ہوتا ہے کیچن فیسری بول دیتے ہیں ٹھیک ہے چلی فیسری ڈسکس کر رہے ہیں اوپر ابھی جو ہم نے کیا terminology کو پورا اچھی طریقے سے discuss کیا اب ہم بات کر رہے جیس کیا latest data جو تھا with proof ہم نے discuss کیا then اس کے بات terminology اور اب بات کر رہے ڈسکس کی پیٹن چینج ہوا ہے اس لئے ہم اس کو پیلے کر رہے ہیں تو فیسری ڈیز کی بات کر دو طریقے سے جو فیسری ڈیز آپ کو دیکھنے ملے گی parasitic and non parasitic parasitic کا کرتے ہیں یہ فیس کے اوپر کیا کرتے ہیں بول سکتے ہیں کہ پیرا سائٹ کی طرح فیس پر نیر بھر رہتے ہیں یا پھر اس پر اٹک کرتے اس کو بیماری انٹریڈیوز کرواتے اس میں اب یہاں پر بات کرتے نون parasitic مطلب یہاں پر ڈیسور سکتا ہے جو نیوٹرین کی ڈیفیس سی ہوا ہو کوئی سی نیوٹرین کی ڈیفیس سی ہو گئی اپنے پروپر اس کو فیڈنگ نہیں کروائی ہو کچھ changes ہو جاتے ہیں بائی ٹھیک بائی ٹھیک environmental changes ہونے کی وجہ سے جیسے ہم لوگ بھار ہو جیسے گرمی سے ڈھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی تو ہم لوگ بھی کی ہوتے ہے virus fever خانس وغیرہ شروع ہو جاتی ہے تو جب environmental changes آتے ہیں اس کی جیسے بھی disease ہو سکتی ہے تو یہاں main important parasitic والی disease بیکٹی فنگی protozova virus وغیرہ یہاں چیز اور mention کر لی virus viral disease بھی ہے clear viral disease ٹھیک ہے چلیے سب سے پہلے بات کرتے بیکٹی ڈیزیز کی بیتر ڈائیگرام آپ کے بات ساتھی پوری چیزیں ہیں بیکٹی ڈیزیز میں ڈیزیز اور اس کے بات آئی ڈروپ یہ چار جو ہیں میلی بیکٹی ڈیزیز کون سی فن ڈیزیز ایک تو آپ کو نہ بھی پتا ہو نا چھئی کون کون سی ڈیزیز 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 ہوتی تو فن ڈیزیز ڈیزیز سوری ویبرو بیکٹریہ جو ایرومونس بیکٹریہ ہو سکتا ہے ویبریو بیکٹریہ ان بیکٹریہ کے ترکیہ ہوتا ہے فین اور تیل روٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر فین اور تیل روٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے اور فین مطلب اس کے پنک اب بول سکتے ہو تو وہاں پر کس طریقے سے سمجھئے تو white line on the margin of the fin جو فین ہوتے اس کے پنک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے جو پنک ہوتے اس کے مارجن پر کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی مارجن پر white lining آنا شروع ہو جاتی ہے white color lining آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ جو fin ہے وہ پوری طریقے سے brittle مطلب ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے break ہو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے symptoms سے fin and tail سمجھ میں آج جاتی tail اس میں breaking starts ہو جاتی ہے 1 minute deep treatment in 500 ppm copper sulfate solution 500 ppm copper solution 1 ppm 10,000 mg ہوتا 1 upon 10,000 بولتے اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پر جو بات کرتے ہیں treatment ہو گیا ایک minute deep treatment میں 500 ppm copper sulfate solution کا use کرنا ہے fin and tail disease کے لئے general equation کے آپ پوچھا جا سکتا ہے کہ fin and tail disease جو ہے بیکٹریا ہے پروتوجوہ ہے وائرس کیا ہے تو وہاں ہمیشہ ہوتا بیکٹریا سے ہوتا ہے پتا ہو نا چھئے پھر کس بیکٹریا کی وجہ سے ہو رہا ہے aeromonas سے ہو جو فیس ہیں فیس میں یہاں پر دیکھ پا رہے ہو کہ اس میں کیا ہو گئی ہے یہاں پر swelling ہو گئی تو یہاں پر اندر بھر گیا ہے ایک fluid بھر گیا ہے fluid یہاں پر اکھٹا ہو گیا ہے جس کی وزے سے یہ پر یہ swelling سی آگئی ہے اٹھا ہوا بھاگ آپ کو دیکھ رہا ہے تو مطلب کیا ہوگا یہاں پر body کے اندر fluid جو liquid آکر اکھٹا ہو جاتا ہے جس کی وزے سے یہاں پر اپ explosion مطلب اٹھا ہوا بھاگ جو آپ کو دیکھ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے دیکھو fluid inside the body cavity جو body cavity ہے اس میں کیا آتا ہے fluid آکر اکھٹا ہو جاتا ہے اس کے جو ہے production and exopathalmic condition exopathalmic condition اس کو بولتے ہیں conditions کا نام یاد رکھنا اس condition کو کیا بولتے ہیں exopathalmic condition اس کو کہا جاتا ہے بطلب بھار کی طرف جو بولتے ہیں ڈروکسی ڈیز ڈیز ٹھیک ہے کل ملا کے یہ پہ بات کیا ہوئی fluid آکر اکھٹا ہو جاتا ہے treatment کیا اس کا drip treatment اب یہاں پر 5 ppm وہاں پر 500 ppm copper sulpate 5 ppm potation per magnet potation per magnet use solution for 2 minute ٹھیک K M N O 4 K M O 4 K M O 4 potation per magnet K M S potation per magnet use कर na या पर ठीक है deep treatment 5 ppm potation per magnet 2 minute के लिए या पर इसको treatment कर ना है next is eye disease eye disease aromonas liquifaciasis क्या आगा liquifacians aromonas liquifacians इसका नाम है इसका causal organism है high disease का causal organism मतलब वो organism जो cause कर रहा है वो उसका नाम है aromonas liquifacians ये भी bacteria से उन्हे वाली disease है अब यहाँ पर देखो आप याई दिख रही है आप ये आई पूरी वसकुलराइज हो जाती ये सवहनी हो जाती वसकुलराइज हो जाती है और बाज में ये क्या हो जाती है आपको दिखना बन हो जाता ये क्या हो हो treatment क्या है یہاں پر کلورو مائسیٹین کلورو مائسیٹین 8 سے 10 ایم جی پر لیٹر بات for 1 hour for 2 to 3 days 2 سے 3 دن کے لیے 1 گھنٹے کے لیے وہاں پر 8 سے 10 میلی گرام پر لیٹر واتر میں یہ کلورو مائسیٹین ملا کر وہاں پر کیا کروانی چاہیے بات کروانی چاہیے ٹھیک ہے now فورنکولوسیس کیا جائے گا فورنکولوسیس فورنکولوسیس کسی وجہ سے ہوتی ہے کسی وجہ سے ہوتی ہے ایروموناز سالمینی سیڈا سالمینی سیڈا ٹھیک ہے فورنکولوسیس یہ بھی بیکٹریل دیزیز ہے ایروموناز سالمینی سیڈیا اور سیمٹمز کیا ہے open ulcer اور body body پر آپ کو چھالے دکھائی دیں گے ulcers دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے open ulcers on body body پر آپ کو چھالے دکھائی دینا شروع ہو جائے گے ٹیٹمنٹ کیا ہے یہاں پر کپر سلپٹ 2000 ریشو کے اندر اب بات کرتے ہیں فنگل ڈیزیز کی دیکھو ابھی ہم نے کیا کیا بیکٹریل ڈیزیز ڈسکس کی فین اینڈ ٹیل ڈیزیز ٹھیک ہے فین اینڈ ٹیل ڈیزیز جو ہوتی ہے آپ نے دیکھا ایروموناس سیڈوموناس اور بیبریو بیکٹریہ کے دوارہ ہوتی ہے اس میں وائٹ مارجن آ جاتی ہے فین پر اور جو ہے آپ بول سکتے ہو کہ اس کی جو ٹیل ہے پوری طریقے سے بریٹل ہو جاتی ہے یا اس میں بریکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے دین اس کے بعد ہم نے کیا ڈوپسی ڈیزیز ڈوپسی ڈیزیزم کیا ہوتا ہے فلیوڈ اکوملیٹ ہو جاتا ہے بوڈی کے ویٹی کے اندر جسے سے ایک بات اٹھا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے جہاں پر فلیوڈ اکھٹا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اسی کو کیا بولتے ہیں ایکس اپ تھہل میں کنڈیشنز بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم بات کریں ہم نے جو پڑھا وہ کیا تھا وہاں پر بھی ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں پوڈیشن پر مینگنٹ سے کر دیتے ہیں پھر ہم نے پڑھا یہاں پر آئی ڈیز کونسی آئی ڈیز میں کیا تھا آئی ڈیز میں جو بول ہے آئی بول ہے وہ پوری طریقے سے ڈکے ہو گیا مطلب شڑ گئی ہے وہ وہاں پر آئی ڈیز جو پوری طریقے سے وہاں پر روٹن ہو گئی ہے ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں وہاں پر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ایک سے دو یا آٹھ سے دس میلی گرام پر لیٹر پانی میں ملا کر دو سے تین دن تک ایک ایک گھنٹے تک جو ہے باتھنگ کروائی جاتی ہے کلیار اس کے بعد ہم نے پڑھا فورنکولوسیس فورنکولوسیس جو ہے وہ جو کس کی دورہ سیلمی سیڈیا سیلمی سیڈیا کی دورہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں فنگل ڈیزیز کی فنگل ڈیز میں پہلا ہے Water Mold Diseases اب Water Mold Disease کو وار کیا بولا جاتا ہے سپیرو لگنیاسیز وارٹر مول ڈیزیز کا ایک اور نام کیا ہے سپیرو لگنیاسیز یہ بھی کیا ہے trabalیکنس کے دوارے کی بارے دوری بات ہو اسپیرو لینیا اسپیرو لیکنیاسیس یہ فنگل ڈیزیس ہے سپیرو لینیا ارسیٹیگا دوری بتنیا اسپیرو لینیا اسپیرو لینیا اسپیرو لینیا اسپیروτόلوقیں یا ایکس پولییشن آب اسکین دیکھو کیا بولا ہے اسکین پر چھالے پڑھنے کے بات چھالے پڑھنے کے بات یا اس میں کیا ہوتا ہیمریج مطلب رکت کا استراؤ شروع ہونا جاتا ہے بلائنڈنیس اندھاپن آ جاتا ہے بالوں کا گچھا سپید بالوں کا گچھا بن جاتا ہے اور جو افیکٹڈ ریزن ہے وہاں پر آؤٹ گروتھ ہو جاتی ہے بھار کی طرف جو ہے گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے سمٹم سمجھ میں آئے وارٹر مولڈ ڈیزیز اب وارٹر مولڈ کا مطلب سمجھ میں آ رہے ہو ایک تو پہلے چھالے ہوں گے الچریشن ہوگا الچریشن اس کے بعد اس میں رکت اس طرح شروع ہونا اور شروع ہو جائے گا مطلب بلڈ نکلنا شروع ہو جائے گا اندھاپن آ جائے گا اس کے بعد سپید بالوں کا گچھا بن جائے گا اور اسی طریقے سے جو افیکٹڈ ریزن ہے مطلب جہاں پر آؤٹ گروتھ شروع ہو جائے گی اور اس کو کیا ہو جائے گا مر جائے گی ٹھیک ہے یہ ہے وارٹر مولڈ ڈیزیز کے سمٹمز اب یہاں پر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں ٹریٹمنٹ کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹریٹمنٹ دیکھو ڈیپ ٹریٹمنٹ فور ثری سیکنڈ ان ون ایس تو ٹین تھاؤزن سولیشن اور کیا جائے گا ملاشیٹ گرین آر فور فائیب تو ٹین منٹ ان تین پرسن کومن سالٹ سولیشن آر پوٹیشن پر میگنیٹ دیکھو تین چیزیں ایک تو ملاشیٹ گرین آپ یوز کر سکتے ہو پانس سے دس منٹ ان تین پرسن کومن سالٹ یوز کر سکتے ہو یا پھر پوٹیشن پر میگنیٹ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے میلاشیٹ گرین کو ون انوپاد تین تھاؤزن کے ریشو میں تین سیکنڈ تک آپ یوز کر سکتے ہو پانس سے دس منٹ ان تین پرسن کامل سالٹ یوز کر سکتے ہو اور پوٹیشن پر میگنیٹ یوز کر سکتے ہو کس ڈیزیس کے سیٹمنٹ کے لیے واتر مول ڈیزیس یا جس کو ہم نے بہت رہا سیپرو لیگ نیاسیس ٹھیک ہے اس ڈیزیس کے کنٹرول کے لیے فنگل ڈیزیس میں ایک ہی تھا اب بات کرتے ہیں پروٹو جوہا والی پروٹو جوہا میں اکتھیو کیا لکھا ہے اکتھیو اکتھیو تھیری ایسیس کیا ہے اکتھیو تھیری ایسیس ڈیزیس ہے وائٹ اسٹوپ ڈیزیس اس کو بولتے ہیں یاد رکھنا اکتھیو تھیری ایسیس اپنے اکتھیو لوجی پڑھا اکتھیو لوجی کا مطب ہوتا ہے سائنٹیفک سٹیڈی او فیز مسئلیوں کا ویگہنیک اتھیو ان س買ان اکتھیو لوجی کے لاتا ہے اب یہ اکتھیو نیو تھیری ایسس وائٹ اسٹوٹ ڈیزیس ہے نام کیا ہے اکتھیو سری ایس ملٹی فیلیس ملٹی فیلیس اکتھیو سری ایس ملٹی فیلیس نام ہے وائٹ اسپورٹ ڈیزیس اچھا سے سمجھ لو وائٹ اسپورٹ ڈیزیس کو ہی اکتھیو اکتھیو ایسیس کہا جاتا ہے یہاں دیکھو آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہا ہوگا وائٹ کلر کی سپورٹس آپ فیس کی بوڈیز میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہ وائٹ کلر کی سپورٹس کو ہی پوٹو جوار ڈیزیز ہے جس کو ایک تھیوپ تیریسیس یا وائٹ سپورٹ ڈیزیز کہا جاتا ہے کوزل اورگریمز کیا ایک تھیوپ تیریسیس جو ہے ملٹی فیلیس سیمٹمز کیا ہے وائٹ سیسٹ اوپ آباؤٹ وان ایمم ڈائیمیٹر تو اس کی جو توچہ ہے اس کے گلز جو فیوری ہے اور اس کے جو پنک ہے آپ دیکھ پا رہے ہوئی یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے وائٹ کلر کے سیسٹ مطلب بول سکتے ہو سیسٹ مطلب ورم ہوتا ہے ستر کمی ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے جس کو پروٹو جوار بولا نا پروٹو جوار وہ یہاں پر دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرو گے پانچ دین تک باتھیں انتو پی پی ایم می تھائل بلیون می تھائل بلیون کے اندر دو پی پی او می تھائل بلیون کے اندر اس کو باتھیں کروے ہاولی دیپ ٹریٹمنٹ مطلب ایک ہور تک دیپ ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ поступ vê فارمائلن سولیشن اور سات سے دس دین سات سے دس دین تک فارمائلن سولیشن کیتنا ایک انوق sometimes دس کے انوقات میں رکھو دو پی پی او می Franco کی بلیو کو رکھو فریری دیکھو یہاں پر دیزز آپ کو دکھ رہی ہے مگزا ویرس ہولا رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے جو سمٹمز دکھائے دیں گے کیا ہے لارچ بوئل ویرنگ فرم سائز این نٹ مطلب یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہونا اٹھا ہوا یہ بھاگ تو نٹ کی سائز سے لے کر اگ کی سائز تک کے آپ کو کیا دکھائی دیں گے یہاں پر سپورٹ دکھائی دیں گے نٹ مطلب اکھروڈ آپ نے دیکھی ہے نٹ مطلب آپ نے ممپھلی دیکھئے اس کی سائز سے لے کر اگ کی سائز تک آپ کو کیا دکھائی دیں گے بولز دکھائی دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہوئے اٹھا ہوا پاک یہ ہے یہ آپ کو دکھائی دیں گے یہ کیا ہے بولز دیزز ہے مگزا بولس فریری ٹیٹمنٹ کیا ہے بات 3% کومن سال سال سولیشن میں اور ایک دس ملو پچیس ایک انوپہ دس پچیس سو فارمیلی سولیشن میں دس مل سک رکھو ٹیٹمنٹ اتنا شاید نہ پچھا جائے لیکن سیمٹم سے کوشن جلور پچھا جا سکتا ہے کہ اس پرکار کے جو سیمٹمز دکھائی دے رہے ہیں یہ کس ڈیزز میں دکھائی دیں گے آپ سے پوچھ لیا large boil varying form size of a nut to date of a hand ache on several parts of body this is the symptom of which disease کس ڈیزز کے یہ سیمٹمز ہیں تو boil ڈیززز کے سیمٹم ہے یا پھر پوچھے گا fungal ڈیزز کے سیمٹم ہے ٹھیک ہے next آپ دیکھو ہوئے whirling whirling ڈیزز mexabolus cerebellious cerebellious سیمٹمز کیا ہے caudal bands caudal bands کا مطلب سمجھتے ہو اس کی جو پوچھ ہے ٹھیک ہے caudal کا مطلب ہوتا ہے پوچھ جو پوچھ ہے وہ band ہو جاتی ہے یہ دیکھو caudal band یہ پوچھ ہے پیچھے کے سائٹ جو پوچھ آپ کو دیکھ رہی یہ band ہو جاتی ہے deformity of oral reason oral reason میں جو ہے وہ deformity آ جاتی ہے and blacking blackening of tail reason tail reason بھی کیا ہو جاتا ہے blackening ہو جاتا ہے کالی پڑھ پورا black color کی ہو جاتی ہے تین درہ کے سیمٹمز ایک تو گیا caudal band caudal band کا مطلب ہوتا ہے جو پیچھے کی پوچھ ہوتی وہ مور جاتی ہے کس میں whirling disease کے اندر deformity in the oral reason oral reason میں deformity آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور blackening of tail reason tail reason جو ہے وہ بھی کالی پڑ جاتی ہے tail reason میں کالا کلر آپ بول سکتے ہو blackish ہو جاتا ہے oral reason میں کیا آ جاتی ہے deformity آ جاتی ہے اور جو ہے caudal band ہو جاتا ہے مطلب وہ ایک درہ سے مور جاتی ہے اب کیا کرتے ہیں destroy of all infected fish اب جتنی بھی infected fish ہے ان کو کیا کرو destroy کر دو ختم کر دو جتنی بھی اس طرح کی فیس آپ کو دیکھ رہی ہے ان سب کو ختم کر دو کیا apply کر کے quick line kick at the rate of 2 ton per hectare 2 ton per hectare کے حساب سے آپ کو quick line apply کر کے جو infected disease ہے ان کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے یا پون کو disinfectant کرنا ہے quick line کے تھو now next بات کرتے ہیں fourth جو ہے fungal disease وہ کیا ہے costeiasis costeiasis fungal disease ہے یہ ہے costeia necatrix necatrix کس کے دوارہ ہوتی ہے causal organs کیا ہے costeciasis کا costeciasis کا تو یہ آ جائے گا costeia necastris costeia necastris جو ہے causal organs ہے costeiasis disease کا یہ بھی fungal disease ہے دیکھو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ یہ آپ کو یہاں پہ سپورٹ دکھائی دے رہا الگ کلر کا مطلب یہ bluish coating on the skin blue color کی coating آپ کو skin پر دکھائی دیکھیں چھلی چھلنا 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 شروع ہو جاتی ہے یاد رکھنا یہاں کیا ہے گائرو ڈیکٹائلوسیس گائرو ڈیکٹائلوس اسپیسیس ٹرمیٹورس جیزیزے اس میں کیا ہوتا ہے اس کا ایک تو کلر فیڈ ہو جاتا ہے جیزیز میں پھر اس کی چمڑی جو ہے وہ چھلنا شروع ہو جاتی نکلنا شروع ہو جاتی ٹیٹمنٹ کیا ہے پانچ پرسنٹ کومن سال سولیشن دیکھو یہ کومن سال سولیشن سب جگہ آلماست یوز ہو رہا ہے ایک انوپاد پانچ جار فارمیلین سولیشن پانچ میڑ تک یہاں پر یوز کرنا ہے پھر نیکس ٹرمیٹورس ڈیکٹائلو گائروسیس اسپیسیس سے ہے اس میں بھی کیا ہوگا وہی اسپیس کا جو ہے کلر وہ فیڈ ہو جائے گا سکیل اور اس کی چھلنا شروع ہو جائے گی سیم ہے اور ٹیٹمنٹ بھی اسپے سیم ہے پھر ڈپلو پلاسٹو میاسیس نیکسٹ جو ٹرمیٹورس ڈیزیس سے کیا ہے ڈپلو پلاسٹو میاسیس بلیک اسپورٹ ڈیزیس کو بولتے ہیں اوپر ہم نے وائٹ اسپورٹ ڈیزیس بھی دیکھی لی اب یہاں پہ ڈپلو پلاسٹو میاسیس جو ہے ڈپلو پلاسٹو مولم سپیسیس سے ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھو کیا ہو گیا سمال بلیک نوڈیوز آف آباؤڈ ون ٹو فائب ایم ایم ڈائیمیٹر جو افیکٹٹر ریزن ہے جیسے دیکھ رہا آیاस پاس آئیس کے اسپاس جہاں افیکٹر ریزن ہے وہاں پر افیکٹر ریزن پر ایک سے پانچ میام مولمیٹر ڈائیمیٹر کے کیا نوڈیوز بلیک کلر کی نوڈیوز آپ کو دکھائی دے گے یہ بلیک کلر کی نوڈیوز آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہے ہوں گے یہ بن جاتے ہیں اس ڈیزیس کے اندر کس میں ? پلاسٹو میاسیس ڈیزیس کے اندر بلیک کلر کے نوڈیلز جو آپ کو دکھائی دے رہے ایک سے پانچ ایم ایم کے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں ٹیٹمنٹ کیا ہے ایک تین انوپاعت ایک لاکھ کے انوپاعت میں پکرک ایسیڈ کا یوز کرتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے پھر ڈائی این بیوٹائل تین اوکسائٹ اٹھ ڈا ریٹ آف ڈائی سو میلیگرام پر کیجی فیس ڈائی سو میلیگرام پر کیجی فیس کے حساب سے ڈائی این بیوٹائل تین اوکسائٹ کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے پکرک ایسیڈ کا یوز کرتے ہیں ڈیزیس کے اندر چلے نیکسٹ اگر بات کریں تو پھر آ رہی ہے ڈیزیس کون سی ہے یہ ہے کیسٹورٹس کیسٹورٹس ڈیزیس ٹھیک ہے کیسٹورٹس کیسٹورٹس ڈیزیس اب جو ہے کیسٹورٹس ڈیزیس میں کون سا ہے پہلا ہے theoretical لگولوسز لگولوسز کیسٹورٹس 올ی col taki کیا ہے لگولا ڈیزیس لگولوسز ڈیزیس کا جو کوزل آرگین ہے وہ ہے لگولا دی اسپیس اب اس میں سمٹمز دیکھو کیا ہے جو الیمنٹری 깨�نال ہے ٹھیک ہے مطلب جو یہ الیمنٹری کینال دیکھ رہے اس الیمنٹری کینال کے اندر کیا ہوجاتا ہے وہ الیمیٹری کے نال چوک ہو جاتی ہے جیسے ہماری اہار نال ہے جس کے طرح ہم کھانا کھاتے وہ ہمارا اسٹمکتے ہوتا ہوا انسٹین سٹائن سے ہوتا ہوا جو ہے نکل جاتا ہے اب یہاں مالو ہماری اہار نال چوک ہو جائے جہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں جو اہار نال جو ہماری موہ سے لے کے اینل تک جا رہی ہے اگر وہ چوک ہو جائے تو کیا ہوگا ہم مر جائیں گے دیت ہو جائیں گے ہماری تو یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے یہ جو الیمیٹری کے نال ہوتی ہے وہ اس میں سوچ جاتی ہے اور وہ کمپلیٹلی چوک ہو جاتی ہے کس کی وجہ سے کیسٹورٹ سیسٹ کی وجہ سے مطلب یہاں پر ایک ورم ہوتا ہے ایک جیو ہوتا ہے کیسٹورٹ سیسٹ جس کو بولتے ہیں اس کی وجہ سے جو الیمیٹری کے نال ہے وہ چوک ہو جاتی ہے کس کی مچھلی کی یاد رکھنا چوک ہوتی ہے انیمیلٹری کے نال کس کے اندر لیگولا لیگولا اسپیسیس کے وجہ سے ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے وہ کیسٹورٹ سیسٹ ہوتا ہے ایک ورم ہوتا ہے ایک اورگنیزم ہوتا ہے جیو ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ الیمیٹر کنار بڑی طرح سے چوک ہو جاتی ہے ٹیٹمنٹ سیم ہے پرکی کے ایسی ڈیوز کریں گے اس کے اندر بھی نوو نیمیٹرٹس نیمیٹرٹس جو نیمیٹرٹس کیا خوز کرتا ہے اس کی دو اسپیسیس ہیں فلا میٹرو اور کیملانوس اسپیسیس یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے یہ الیمیٹری کنار اس میں بھی الیمیٹری کنار جو پوری طریقے سے چوک ہو جاتی ہے كس کے راؤنڈ ورم کی وجہ سے راؤنڈ ورم ایک پرکار کا 기이�idades نیمیٹورٹ ہے ستر قمی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو الیمیٹری کنار ہے وہ چوک ہو جاتی یہاں پر راؤنڈ تیٹمنٹ سے میں پکری کیسٹ یوز کریں گے ہم پر بھی ٹھیک ہے ایکنٹو سیفیلا اب آ رہا ہے ایکنٹو سیفیلا ڈیز اب اس میں جو ہے کیا ہے ایکنٹو گائرس ایکنٹو گائرس جو ہے اس کا کوزل اورگینز میں ایکنٹو سیفیلا ڈیزز کا جو کوزل اورگینز ایکنٹو گائرس ہے اب یہاں پر دیکھو کیا ہوگا یلویس وائٹ فیبرو اپی تھلیومہ اون لیپ اسکن این فین تو یہ جو ہو گیا اس کا جو نیک یہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پر سکن اور فین تو اس کی توجہ پر یہ دائیگرام انٹرنل ہے ایکسٹرنل دائیگرام آپ دیکھو گے تو ایک تو وائٹ یلویس وائٹ فیبرو اپی تھلیومہ اون لیپ جو لیپ ہوتے ہیں فیز کے اس پر یلو کلر کی اپی تھلیومہ دکھائی دے گا سکن پر دکھائی دے گا اور لیپ پر دکھائی دے گا ٹیٹمنٹ کیا ہے کیا ہے کیا کلائم یہاں پر کریں گے ایک اینو سفیلا کے لیے پھر ہیرون ڈینیلا ہیرون ڈینیا ہیرون ڈینیا ٹھیک ہے کافی الگ الگ پرکار کی جیز سننے ماری ہے تو ہیرون ڈینیا جو جیز ہے یہ ہیمی کلیپسیس ہیمی کلیپسیس کی دورہ ہوتی ہے ہیرون ڈینیا جو جیز سے ہیمی کلیپسیس کی دورہ ہوتی ہے یہ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہاں پر اس کی بوڈی بے یہاں پر کیا ہو رہا ہے اب جو ہوسٹ ہے مطلب جو فیس ہے اس کے بلڈ کو کون لے رہا ہے جو پیراسٹ ہے وہ لے رہا ہے اب پیراسٹ لے رہا ہے اس کو جس کی وجہ سے فیس میں جو ایب نورمل ایکٹیوٹیز آپ کو دکھائی دے گی اس کو بولتے ہیں ہیرونڈینیا مطلب جو ہیمیک لیپسس کے دوارا ہوتی ہے کیا ہو گیا جیسے کہ ماللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی پیراسٹ کسی ہوسٹ پر اٹیک کرتا ہے مطلب کیا اس سے بھوزن لیتا ہے مطلب کیا لے گا اس کا بلڈ لے گا جو بلڈ لے لیتا ہے تو ایب نورمل کنڈیشن سے آپ کو دکھائی دے گی کیا یوز کرنا آپ کو یہ گلیسیل ایسیٹی کی ایسیٹیوز کرنا ہے ایک کنوپات ایک لاکھ کی ریشیو میں پھر کوپ پوٹس کوپ پوٹس جو ہے اس میں بھی دو آپ کو دکھائی دیں گے ایرگیولیس اور لینیا ایرگیولیس اور لینیا دو کوزل ایرگیولیس جس کی وجہ سے کوپ پوٹس ڈیزیز ہوتی ہے اب یہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے ڈائیگرام یہ ہے ایرگیولیس کا اور یہ ہے لینیا کا ٹھیک ہے لاؤس آب اسکیل اینڈ پریزنس آب ریڈ اسپورٹ دیکھو اسکیل پوری طریقے سے اور ریڈ اسپورٹس یہ ریڈ کلر کا اسپورٹس آپ کو دکھائی دے رہا ہے ڈیمیج آب گلز اور جو گلز ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں جو گلز مطلب جہاں سے وہ کیا رہتا ہے ریڈ اسپورٹس ان کا ہوتا ہے فیورٹس ان کو ہم بولتے ہیں وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ٹیٹمنٹ کیا ہے آدھے گھنٹے ہاپن آور تک کیا کرنا ہے پانچ سو پی پی ایم فارملین سولیشن میں میکنیکل ریموال آف فورسپ میکنیکل ریموال بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں اور کیا ہے بہت ہی ویک پورٹیشن پر میکنیکل سفتہ میں اس میں کیا کرنا ہے دو سے تین میٹے تک اس کو بات کروانی ہے بہت ہی نیکن اوپات ایک ہزار میں گلیسی ریسٹی کیسی سولیشن میں پانچ میٹے تک رکھنا ہے دین ون پرچنٹ کامل سال سولیشن بھی یوز کرنا ہے ڈیس انفیکٹیٹ اپلائنگ کرنا ہے کیا ہے لینڈین اس میں اٹھے ریٹ یا پہ لینپو سیسٹس لینپو سیسٹس اس پرسیس ڈی ای نو ایریڈو وائیرس ہے یہ دین او ایریڈو وائیرس ہے یہ پوچھا جا سکتا کہ لینپو سیسٹس جو ہے وائیرل لیزز ہے تو کون سے وائرس سے ہوتی ہے تو ایریڈو ڈی ایریڈو وائیرس سے ہوتی ہے سویم سے کیا ہے لیتھریک ہو جاتا ہے مطلب پانخداب ہوگا مہبی ٹیٹمنٹ کیا ہے فرکنٹلی وارٹر وارٹر کو فرکنٹلی چینج کروں ریڈکشن اوپ ایمین امونیا این نائٹریٹ ان وارٹر جو وارٹر ہے وارٹر کے اندر امونیا ہوتا ہے نائٹریٹ ہوتا ہے اس کو بھی ریڈیوز کرنا رہتا ہے ٹھیک ہے پھر نیکس وارٹس دیزیز سے انفیکٹیس پینکریاتک نیکروسیس آئی پی این انفیکٹیس پینکریاتک نیکروسیس وارٹس وارٹس دیزیز ہے جو آئی انفیکٹیس پینکریاتک نیکروسیس وارٹس کی دوارہ ہوتی ہے ڈارکر ان کلر ٹیل چیزنگ سپائرل سویمنگ بیہیویر ٹھیک ہے ڈارکر ان کلر پورا بلیک کلر کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹیل اس کی جو ہے پوری طریقے سے چیز ہوتی ہے پھر سپائرل سویمنگ بیہیویر ہو جاتا ہے سپائرل مطلب سنا اس طریقے کا اس طریقے کا سپائرل سویمنگ بیہیویر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیٹمنٹ کیا ہے انکنٹیمنٹ وارٹس سپلائی پروائیڈنگ دا اپٹیموم فیٹ جہا زیادہ اس کو فیٹ دو اور پارٹس جو ہے پوری طریقے سے سدھ ہونا چاہیے فریش ہونا چاہیے اس میں کوئی کنٹیمنیشن نہیں ہونا چاہیے لازٹ ہے گیس ببول ڈیزیز گیس ببول ڈیزیز جو ہے نائٹرزن آف دہ وارٹرین سولیشن جب نائٹرزن سیچوریشن نائٹرزن آف دہ وارٹر is in سیچوریشن ٹھیک ہے گیس ببول ڈیزیز میں بھی ڈیزیز فیس فرائی پرٹکولرلی ڈائی ان لارج نمبر دیکھو گیس ببول ڈیزیز جنرل ہی ہوتی کب ہے کسی سٹیج میں ہوتی ہے فرائی سٹیج میں فرائی سٹیج کیا ہوتا ہے ایک ویک کی جو فیس ہوتی ہے ایک ویک سے کم ایج کی جو فیس ہوتی ہے اس کو فرائی پیس بولتے ہیں اور اس جو سب سے زیادہ گیس ببول ڈیزیز ہوتی ہے فیس جو ہے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے سیمنگ اٹھ دے انگل ہو پیتالیس یہ پھر کیا کرتا ہے پیتالیس دگری کے انگل پر سیمنگ کرنا شروع کر دیتی ہے یہ موسٹ ایپورنٹ ہے ہیٹ پوزیشن اس کی کیا ہوتی ڈاؤن ہو جاتی ہے مطلب ہیٹ کی پوزیشن کچھ اس طریقے سے آپ کر لو یہ پیتالیس دگری کے انگل پر یہ سیمنگ کرنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جو ہے آپ کو ساتھ یہاں پر کیا ڈسکس کیا فورا کمپلیٹ ڈیزیز یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تو کوشن کیا بن سکتے ہیں کوشن یہ بن سکتے ہیں یہاں پر اس کے کوزل اورگریمز والے پارٹ سے ڈیزیز کون سی ہے اس سے بن سکتے ہیں اور آپ یہاں سے کوشن بن سکتے ہیں ان کے سیمٹم سے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے کس کی سٹیٹ فیس آف اینڈیا سٹیٹ فیس آف اینڈیا کی ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں دیکھو ہم نے کیا پڑھا ہم نے پر کرنٹ ڈاٹا پڑھا اس کے بعد ترمیلوجی پڑھی اس کے بعد ڈسزیز پڑھی اب سٹیٹ فیس آف اینڈیا اس کے بعد سپورٹ فیس ہم پڑھیں گے اس کے بعد پورا جو ہے بیسک فیسریز جو ہوتی ہے وہ پورا کمپلیٹ کریں گے تو سپورٹ فیس آف اینڈیا ہم پہلے کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ کوشن یہاں سے بن سکتے ہیں سپورٹ فیس آف اینڈیا تو آپ دیکھاؤ گا آئی سی آر نیشنل بیورو فیس جنیٹک ریسرچ فیس جنیٹک ریسرچ کہاں پر ہے لکھنو اترپردیس کے اندر ہے اب دوہزار چھے کمپائل دا لیسٹ اوپ اسٹیٹ فیس اور کمپ کیا ہے کس نے کیا کیا تھا اثر کونے وہ ساری چیزیں تو یہاں پر کیا ہے دیکھ لو آپ کیا کیا چیزیں ہیں ایک تو اس کا common name ہے scientific name ہے اثر اور year ہے اثر کونے اور year کونے سب سے پہلے اندرپردیس کی جو سٹیٹ فیس سے وہ کونسی ہے سٹریپٹ مورل سٹریپٹ مورل جو ہے اندرپردیس کی کیا ہے سٹیٹ فیس سے نام کیا ہے اس کا چندہ اسٹریٹس اسٹریٹس دوسرا ہے اندرپردیس کی گولڈن مہاصیر تور پیوٹیو ٹورا تور پیوٹیو ٹورا نام اس کا گولڈن مہاصیر اندرپردیس کی ہے اب یہ گولڈن مہاصیر کئی سارے راججے کی سٹیٹ فیس سے بھی بات کر رہے ہیں اندرپردیس کی گولڈن مہاصیر ہے اس کو king of sports fees بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں king of sports fees king of sports fees آگے بات کریں گے ٹھیک ہے تور پیوٹیو ٹیرا بیہار کی کیا ہے مگور نام کیا ہے clarius betra chas ٹھیک ہے clarius betra chas نام ہے اس کا مگور جو ہے بیہار کی سٹیٹ فیس ہے تو یہ سٹیٹ فیس یہاں پر ساری دیو جیسے حریانہ کی بات کریں حریانہ کی کونسی ہے تو کال باسو جو ہے اس کی سٹیٹ فیس ہے لیب کیا ہے لیبو کال باسو ٹھیک ہمارچل پردیس کی گولڈن مہاصیر دیکھو ارونہ چل پردیس کی بھی ہے ہمارچل پردیس کی ہے ارونہ پردیس کی بھی تھی گولڈن مہاصیر اور ہمارچل پردیس کی بھی ہے اور جمہو کسمیر کی بھی ہے دیکھو جمہو کسمیر کی بھی گولڈن مہاصیر ہے اور کسی کی ہے گولڈن مہاصیر دیکھو گولڈن مہاصیر اترا کھنڈ کی بھی ہے یہ اترا کھنڈ بھی آپ دیکھو گے گولڈن مہاسیر جو ہے وہ اترا کھنڈ کی بھی ہے ٹھیک ہے اترا کھنڈ کی بھی کیا ہے گولڈن مہاسیر ہے کرنا ٹکا کی بات کریں تو کرناٹک کارپ جس کا نام کیا ہے پونٹیس کرناٹکس ٹھیک ہے کرناٹک کارپ نام ہی کرناٹک سے کرناٹک کارپ نام آ رہا ہے کیرلا میں آ جائے کریمین یا پرل پورڈ بہت سکتے ہو یوٹرو پلس سیڈا ٹینسس اس کا نام ہے لکش دیپ کی جو ہے بٹر فلائی فیس ہے بٹر فلائی فیس ہے کیا نام ہے اس کا اس کا نام آ جائے گا چیوٹوڈون اور ڈیکوس ڈیکوس ٹس ٹھیک ہے منی پور کی کیا ہے پینگ با پینگ با جو ہے اس کی مہا کی اسٹیڈ فیس ہے مزورم کی کیا ہے مزورم کی جو ہے آپ بول سکتے ہو گواوانگ ٹھیک ہے گواوانگ یا برمیس کنگ فیس برمیس کنگ فیس نام اس کا ناغلینڈ کیا ہے چوکلیٹ مہاسیر ہے چوکلیٹ مہاسیر ناغلینڈ کی ویسٹیٹ فیس ہے اوڑیسا کی مہاندی مہاسیر ہے مہاندی مہاسیر ہے تیلنگانا کی جو ہے سٹریپٹ مورل آندھر پردیس کی بھی تھی یاد رکھنا ہے اس طریقے سے اور جو ہے پیبڈا پیبڈا جو ہے تریپورا کی ہے ادھرہ کھنڈ کی گولڈن ہو گئی ادھر پردیس کی جو ہے چیتل ہے ٹھیک ہے اور ویسٹ بنگال کی حصلا ہے تو ٹوٹل اٹھارہ یہاں ہم نے اسٹیٹ یا اور اس میں بیچ میں یونین ٹیری ٹیری بھی تھی تو لکسریف یہاں پر یونین ٹیری ٹیری ہے تو یونین ٹیری ٹیری اور اسٹیٹ کو ملا کر ٹوٹل یہاں پر اٹھارہ جو ہے کیا ہے یہاں پر آپ کو دیکھے گی اسٹیٹ فیس کلیر ہے تو کوشن بن سکتا ہے یہاں سے اس کو آپ کو یہاں رکنا ہے پھر اسپورٹ فیسری آف انڈیا اب اسپورٹ فیسری کا مطلب کیا ہے کل ملا کے جو ریکرییشنل پرپس مطلب ہمارے منورنجن انٹرینمنٹ کے پرپس جب ہم اس کی فیسنگ کرتے ہیں ایگلنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم بول دیتے ہیں تو ریکریشنل فیسنگ جب ہم منورنجن پرپس سے فیسنگ کرتے ہیں انٹرینمنٹ کے لئے اس کو اسپورٹ فیسنگ بولتے ہیں خوشی کے لئے یا منورنجن کے لئے fastest growing segment of the tourism industry with an annual growth at the rate of 5% globally اب دیکھو یہ important ہے سب سے زیادہ growth دیکھنے کو ملی ہے اس سپورٹ فیسری سیکٹر میں globally 5% تک کی ملی ہے کیونکہ جو tourism ہے جب ہم گھومنے جاتے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں ہم وہاں پر کرتے ہیں ریکریشنل فیسنگ technique include hand gathering اس میں ایک تو hand gathering آپ کر سکتے ہو spare fishing آپ کر سکتے ہو netting سے کر سکتے ہو eggling کر سکتے ہو trapping کر سکتے ہو eggling fishing with road line and hook eggling اس کو بولتے ہیں ہم نے بولا تھا termology میں پڑھا تھا کہ جب ہم road سے line سے hook سے کرتے ہیں تو اس کو ہم eggling بولتے ہیں اور یہ سب سے most common جو ہے re-crestion fishing کا پارٹ ہے eggling ہم نے termology پڑھا ہے کہ جب ہم road سے line سے یا hook سے اگر ہم fishing کر رہے ہیں تو اس کو eggling بولتے ہیں fishing in india is possible throughout the year but the best time کیا ہوتا ہے sports fishing کا پورے سال fishing کرتے ہیں لیکن sports fishing کا best time ہوتا ہے اکٹوبر نومبر اور میڈ فروری سے میڈ مائی جہاں پر river جو ہے steam repeated with the various varieties of fish تو جہاں پر اس سمیں جو ہے varieties of fish آپ کو دیکھنے کو ملے گی اکٹوبر سے نومبر یا میڈ فروری سے مائی کے آج پر river کے اندر ننیوں کے اندر کئی ساری varieties کی فیز آپ کو دیکھنے ملے گی induz and ridder river tributaries and a network of smaller rivers of kashmir and famous sports fishing of trout and is often referred as angler paradise جو trout ہے یہاں پر sport fishing trout ہے famous sport fishing trout ہے angler paradise بولتے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ کو اس جگہ کو angler paradise مطلب یہ angling angling کیا ہو گیا ہم جب road سے اور ان سے fishing کرتے ہیں angler مطلب جو fishing کرنے والا ہے اور paradise مطلب سرگ ہو جاتا ہے تو بول سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ کی جاتی ہے recreational purpose fishing کہاں پر جمہ کسمیر والے area ٹھیک ہے پھر دوڑی تال fresh water lake دوڑی تال fresh water lake nestlet in the اترکاسی ہمالیا رام گنگا and شاردہ river is the range of gym carbed national park gym carbed national park اترہ خڑ میں ہے rivers and stream north eastern part of the india is known as مہاسیر مہاسیر کو king of indian sports fish بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے مہاسیر کو king of indian sports fish کہا جاتا ہے golden مہاسیر یا ہمالیان مہاسیر tot ایک پاپولر game fish and angler delight جو سب سے popular fish game purpose کے لئے ایک claimed as world famous outstanding game and food fish of india claim کیا گیا ہے کہ world famous and outstanding game food fish of india as the sport fish golden مہاسیر provide the unparalleled recreation to angler from the overall world دیکھو یہا پہ golden مہاسیر کی اس کو angler point of view سے دیکھو ٹھیک ہے اس کو tiger of water بھی بولا جاتا ہے golden مہاسیر کو کیا بولا جاتا ہے tiger of water پانی کا سیر اس کو کہا جاتا ہے now ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سی fresh water game golden مہاسیر یہ is tiger of water بھی بولتے ہیں deacon مہاسیر بھی ہے rainbow trout ہے snow trout ہے chocolate مہاسیر ہے tour مہاسیر ہے brown trout ہے اور fresh water shark shark ہے یہ game والی sports fees ہیں یا game والی fees ہیں مچھلیاں ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کیا چیز یہاں پر ہماری ہوئی ہے clear ہے یہاں پر ہم نے کیا چیز سمجھی کہ current effects ہم نے دیکھا پھر terminology دیکھا ڈیز دیکھا اور ہم نے state fees ہم بات کریں ہمارا basic classification کیا ہے classification کی بات کریں دو طریقے سے classify کیا جاتا ہے ایک ہوتی ہے fin fin non fin 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 جن میں یہ فین نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ کریب ہو گیا کریب ہو گیا پران ہو گیا یہ ہمارے کیا ہو گیا پران ہو گیا کریب ہو گیا ان میں فین نہیں ہوتی ہے فین نہیں پائی جاتی ہے تو ان کو نون فیس فین فیس کیٹیگری میں رکھا ہے یہ ٹرو فیس نہیں ہوتی ہے یہ دونوں کے اندر بیسک چیزیں تھیں یہاں پہ دیکھو جو آردی فیسریز آر ٹرو فیس جو ٹرو فیس ہوتی ہے وہی فین فیس ہوتی جن میں فیل نکلے ہوتے ہیں non fish دیکھو fisheries of organism other than true fish true fish کے علاوہ جیسے پران ہو گیا crab ہو گیا ہمارا logaster ہو گیا mussel ہو گیا oyster ہو گیا c cucumber ہو گیا frog ہو گیا seaweed ہو گیا یہ بھی کیا ہے fish میں رکھا گیا ان کو لیکن یہ non fish fee ہے اب بات کرتے ہیں fin fishery researchers کو further classify کیا گیا دو category میں ایک ہوتا ہے capture fishery اور ایک ہوتا ہے non capture fishery sorry culture fishery non capture بھی بول سکتے ہیں capture fishery اور culture fishery capture fishery capture کا مطلب ہی ہوتا ہے capture کا مطلب ہے کبجہ کرنا capture کا مطلب کیا ہو گیا کبجہ کرنا ٹھیک ہے capture fishery دیکھو یہاں پہ یہ diagram میں آپ کو دکھ رہو گا کچھ لوگ یہاں پہ کہاں ہے جہاں کے اوپر ہے وہ سمدروں میں سے musseliوں کو capture کر رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک open system ہے open system ہے مطلب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے musseliوں کا یہاں پہ شوشن ہو رہا ہے سمدروں سے musseliوں کو پکڑ رہے ہیں یہاں پر کوئی کوئی limitation نہیں ہے کہ آپ کو کون سی breed نکالنا ہے آپ کو یہاں پہ stocking کرنی ہے seed کی کوئی stocking یہاں پہ نہیں کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی مطلب کی یہاں پہ نہ تو fishery rearing تو کر نہیں رہے ہیں چیدھے سم نکال رہے ہیں یہاں پر جو stocking ہوتی ہے وہ natural طریقے سے ہوتی ہے natural breeding ہوتی ہے یہاں پر مچھلیاں جو ہے مچھلیوں کی population جو develop ہوتی ہے natural طریقے سے ہوتی ہے یہاں سے ہم نکالتے ہیں اس کو بولتے capture capture fishery is exploitation exploitation of aquatic organism without stocking of seed دیکھو یہاں پہ ہم کوئی stocking نہیں کرتے stocking مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے seed کا ہم نے کیا کیا fishery کا production لے لیا تو اندر پھر سے fishery کا population بڑھنے نہیں چاہیے بڑھنے ہی کیسے چاہیے آپ کیا کرو گے اس میں وہاں پہ stocking کرو گے stocking کرو گے مطلب وہاں پہ آپ ان کی breeding کرو گے ban period آپ لوگیں پچاس سار دن آپ کو کھلا چھوڑ گے تاکہ اس میں breeding ہوگی stocking کرو گے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا capture میں capture میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ stocking نہیں ہوتا seed کا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو aquatic organism کا solution کر رہے ہو یہاں سے ان کو نکال رہے ہو لیکن وہاں پہ population maintain جو ہوتی وہ natural طریقے سے ہوتی کل ملا کے آپ کبجہ کر رہے ہو یہ recruitment of species occurring naturally یہاں پہ recruitment ہوتا ہے مطلب یہاں پہ مچھلی جو develop ہوتی مچھلیوں کا population جو بڑھتی ہے وہ natural طریقے سے بڑھتی ہے دیزز carry out c میں ہوتا ہے reverse میں ہوتا ہے reserve میں ہوتا ہے ہے نا جیسے آپ کے گھر کے پیچھے بہت بڑا سا طالاب ہے بار اس میں پانی بھر گیا پانی بھر کے بعد چھوٹی چھوٹی مچھلی نیچرل طریقے سے develop ہو جائے گی مچھوارے آئیں گے مچھلی نکال کے لے کے چلے جائیں گے ٹھیک وہاں پہ کوئی مچھوارے مچھوارے نکال کے چلے گئے مطلب کوئی ملا کے مچھلی کا سوشن کیا گیا وہ کلاتا ہے capture ٹھیک ہے بات کرتے ہیں کلچر کی سی ڈسکس کلنے تے کلچر کے اندر پار دیئے کلچر مطلب کیا ہو گیا کلچر کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے بڑا سا طالب بن ملویا اس میں سے آپ نے کیا 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 مطلب آپ سی لے کے آئے ٹھیک آپ نے مچھلی وں کی فنگر لنگ لے لنگ آپ نے ڈالی مہا پر آپ پر 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 ہوتا ہے ڈیپ سی فیس تین پارٹ ہے اس میں ٹھیک پیلیجک جون دیکھنا آؤ یہ ہمارا ڈائیگرام دیا ہوا ہے یہ پیلیجک جون ہی ہے یہ آپ دیکھ رہا ہے یہ پیلیجک جون ہے تو نہ تو کنارے پر رہے گی نہ ہی وہ بوٹم میں رہے گی بلکل میڈل میں رہے گی تو اس کو ہم بولتے ہے پیلیجک فیس ٹھیک پیلیجک فیس جو ہے پیلیجک فیس میں آپ دیکھ کون کون سی فیس ہے یہ پیلیجک فیس تو یہاں دیا ہے کوسٹل فیس کوسٹل فیس اور آسین فیس کوسٹل فیس کو نیریٹک فیس یا انشور فیس بھی کہا گیا ہے انشور مطلب کنارے کے اندر ہی رہے گی وہ کنارے پر نہیں رہے گی کنارے کے اندر رہے گی ٹھیک تو یہاں پہ نیریٹک یا انشور فیس کہا گیا ہے کوسٹل فیس کو مطلب انہیبیٹ دو وارٹر نیر دو کوسٹ یہ کہا رہتی ہے نیر دو کوسٹ کوسٹ کے پاس میں رہے گی اب ہی میں نے بتایا تھا کونٹینینٹل سیپ کیا ہوتا دیکھو میں کوسٹل فیس کی بات کر رہے کوسٹل فیس کو کیا بولا ہے یہ لکھا ہے کیونکہ نیر جون میں رہتی ہے کیا بولا گیا ہے کہ کوسٹل یہ ہو گیا ہمارا کوسٹل یہ کیا ہے کوسٹل کے پاس یہ جون میں رہتی ہے یہ کنارہ ہے تو کنارے کے اندر رہے گی اور کونٹینینٹل سیلپ کے اوپر یہ لکھا ہے تو پیلیجک فیس میں جو کوسٹل فیس وہ کہا رہتی ہے پانی ہے وہاں پر رہے گی اور کونٹینینٹل سیلپ کے اوپر رہے گی پھر اوشین فیس کو اوپن فیس فیس لیٹر فیس یا ویل سار کبھی کہا جاتا ہے بلکل اوپن دیپ وارٹر کے اندر یہ رہے گی اس کو اوشین فیس کہتے ہے پھر درما سیل جو یہ کہا رہتی ہے بوٹم پر وہاں پر رہتی ہے اور کھانا بھی وہی پہ کھاتی ہے درما سیل جون میں رہتی ہے درما سیل جون مطلب بوٹم میں رہتی ہے اور وہی پہ فیڈنگ بھی وہی پہ کرتی بوٹم میں بھی کرتی بوٹم میں کرتی مطلب یہ کون سی فیس آتی ہے یہ رہتی ہے جہاں تک سن لائٹ آ رہی ہے تو اس کے نیچے سن لائٹ نہیں پہنچ پہ رہی تو اس کے نیچے کیا ہوگا درکنیش ہوگا تو یہاں پر مچلی رہتی ہے درکنیش بیلو دی سن لائٹ وارٹر جہاں پر جہاں تک سن لائٹ پہنچ رہی ہے وارٹر کے اندر اس کے نیچے کی جہاں پر دارکنیش وہاں پر یہ رہتی ہے that is below the epipelagic یا photic zone of ocean یہاں دیکھو یہ epipelagic zone ہے اس کے نیچے یہاں تک کیا آ رہی ہے سن لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں تک سن لائٹ آ رہی ہے سن لائٹ کے نیچے یہ دارکنیش ہے یہاں پر جو فیس رہتی ہے اس کو deep sea کہا جاتا ہے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ بات کرتے ہیں سیکن inland فیس کی بات کرتے ہیں inland فیس کا مطلب آپ کو پتا ہے inland کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم ندی کے اندر یا پھر طالاب کے اندر یا stream کے اندر جب ہم پانچ جو ریور رائن بول سکتے ہیں جو پانچ کو دو بیزر کی ڈیوائیڈ کیا ہم ہم آلیان ریور سسٹم ہم ہم آلیان کے اندر یاد رکھنا گنگا اندوس اور بھمو پترہ یہ تین آتے ہیں تین ریور رائن سسٹم آتے اور پینیس کوش آتا 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 ہے یہ میزر ہے یہ پہ یاد کر آتا 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 کلچر فیسر کلچر فیسر آتا کلچر فیسر مطلب کسی مطلب کوئی ہم جو اسپیس ہم چاہی جن کا ہم مارکیٹ میں ریڈ اچھا ملتا ہو جن کا بھاو جاد ہو اس فیسر کو ہم بلکل کنفائن مطلب کلیمیٹیڈ جگہ میں جیسے تالاب آپ نے بنوا لیا وہاں پر آپ کر رہے ہو جس سے ہم میکزیمم کیا ملے ملے کیون کیونکہ ہم وہاں پر ملتی ہے سیڈ سٹوک ملتی ہے ہم نرس کر سکتے مطلب نیوٹرین وغیرہ فیڈن کروا سکتے ہیں دیکھو آپ بلکل ایسا بنا دیا ہے یہاں ساری مچھلیا ایک جگہ پر ہے یا پر فیڈلائزر دینا یا پر پر پانی دینا سب کچھ بلکل کنٹرول مینر میں کیا جاتا ہے جس سے ہمیں ملتا ہے میکز ملتی ہے اس کو کلچر فیسری کہا جاتا ہے تائپ کلچر فیسری تین جگہ چار جگہ کی جاتی دیکھو فریس وارٹر ایکوہ کلچر میں بریکیس وارٹر ایکوہ کلچر میں میرین کیج کلچر اور ornamental فیس ہو گیا ہمارا پران مطلب کارپ کے اندر ساری آتی اپنی پران ہو گیا موریل ہو گیا اور کٹپیس ہو گیا بریکیس وارٹر کیا ہوتا ہے میکشر ہوتا ہے اس کے اندر سی باس ہو گیا پرل سپوٹ ہو گیا ملک فیس ہو گئی مد کریب ہو گیا فائن فیس ہو گئی اور سرمپ میں نے بولا سار بریکیس وارٹ ریکو کلچر کے اندر آتی ہے پھر مہرین کیج کلچر فارمن in سی وارٹر کیج کلچر کیوں بولا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سمبندر کے اندر اس ترکے کا ایک سٹیکچر ہوتا ہے جالی نمہ اور نیچے سے بھی پیگ ہوتا ہے یہ سمبندر کے اندر تیرتا رہتا ہے یہاں پہ open circulatory system ہوتا اور چاروں طرف سے جالی نمہ رہتا یہاں پر مچھلی پالی جاتی ہے اس کو مہرین کی سٹیم بولتے پھر ornamental فریس کلچر اس کو ایکویر کلچر بھی کہتے ہیں اس میں strip bar اور angle فریس کو رکھا جاتا ہے ornamental فریس کلچر مطلب جیسے کوئی بڑے بڑے گارڈ ہے لینڈ اس کے پھر ایک چھوٹا سا طلاب میں مچھلی رکھتے جیسے آپ گھر میں بھی جلی جیو ہوتے ہیں فارم کرتے جلی جیو میں آپ کی فیس بھی آ جاتی ہے event plant بھی آ جاتے ہیں various system میں ایکویر کلچر میں فارم کرنے کے سب سے پہلے بات کرتے ہوں بیر جون intensity پر intensity میں تین کلاس فیس فارم سیکن سیم فیس فارم اور تیس رہو ہوتا ہے extensive فیس فارم intensive فیس فارم کا مطلب کیا ہو گیا intensive فیس فارم کا مطلب ہو گیا بلکل confined area میں regularly water supply ہو na چھئیئے وہاں پہ nutrient آپ کو timely دینا ہے confined area میں مطلب کم area میں زیادہ فیس ری رہے ہو کم area میں زیادہ فیس water میں لے رہے ہو ایک میٹر cube میں 10 سے 50 فیس لے رہے ہو مطلب کی بہت جیادہ confined area آپ لے رہے ہو ٹھیک ہے وہاں پہ آپ control environment رکھو گے مطلب کی آپ وہاں پہ feeding water کا supply سب کچھ کروگے continuously ڈوگے اب یہاں پہ جو ہے involve پونڈ چھوٹا ہوگا کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹینک ہوگا ریس ہوگا ٹھیک ہے ریس بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے اور il کتنی ملے گی لگ 15 سے 100 ton per hectare اب بات ریس وے کی آئی ہے تو اس کو ریس وے کہا جاتا ہے دیکھو یہاں پر ریس ہم بات کریں گے ہم سمجھ آپ دیکھتے سمی انٹینسیو مطلب یہاں پر تھوڑا سا ایڈیا جو ہے وہ جادہ ہو جائے گا مطلب یہاں پر ہم کیا کریں گے تھوڑی سی کم فیس یہاں پر رکھی جائے گی مطلب یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایریا رکھا جاتا ہے سمی انٹینسیو کے اندر سمی انٹینسیو فارمین اندر جو آپ سٹوکنگ رکھو گے سٹوکنگ دینسیٹی یہ ہائی ہوتی ہائی مطلب کہ دس جار سلے پندرہ آزار فیس پر ایک ایک میٹر کیوپ میں دس پچاس فیس رکھی جاتی تھی یا ایک 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 ہیکٹیر کا رکھا جائے گا پوئنٹ کی سائز کتنے رہے گی پوئنٹ پائب سے ون ایک ٹیر پوشن پوچھا جا سکتا ہے پر پروڈکشن تین سے دس ٹن فیس پر ایک کیونکہ یہاں پہ لارجر آپ پوئنٹ رہے گا ایک سے پانچ ایک ٹیر پوئر مینجمنٹ رہے گا پانچ سو سو ٹر فیس پر ایک سکتے ہو لہ سر ریٹ رہے گا کیونکہ یہاں پہ آپ پر طریقے سے care نہیں کر پاؤ گ مطلب کی ایری آپ بہت زیادہ ایک سے لگے پانچ ایک ہے تو مینجمنٹ آپ پور رہے گا اس لئے آپ پروڈکشن نہیں مل پائے اتنا اچھا سیکنڈ جو ہے بیس جو انکلوزر انکلوزر کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایری جو ہے جیسے بات کلچر پانچ کلچر جو ہے موس کمان موس کمان موس کلچر کا مطلب کی آپ نے بنا دی پون بنا دی اس کے جالی نوما کیا بنایا یہاں پہ ایک structure ہے نیچے سے بھی وہ کیا ہے ایک درم سے بوٹم سے بھی بھوٹم کور ہے اس کے اندر کیا ہے پانی کے اندر تیر رہا ہے پانی جو اندر بھار آ جا سکتا ہے اس طرح کی ریئرنگ کی جاتی اس کو بولتے ہے کیج کلچہ دیکھو ریئرنگ فیس فرم یوانی سٹیج یوانی سٹیج میں two کمرشیل سائز in a volume of water enclosed water enclosed on all side including bottom ٹھیک water enclosed رہے گا all sides میں بھولا چاروں sides تو رہے گی ساتھ میں بھوٹم سے بھی انکلوز رہے گا ٹھیک پورا circulating of water پورا circulating water جو ہے اندر رہے گا پین culture کا مطلب ہے تھوڑا سا انتر cage میں یہ چاروں طرف سے cover تھا اور bottom سے open رہے گا اس کو پین بھو دیا گیا ریز آف آل سائٹ except bottom بھوٹم سے open رہے گا اور جو ہے circulatory system مطلب open water circulate ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ best on enclosure کے basis پہ تھا تین ہے اس میں pod culture cage culture اور train culture پھر based on species 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 کے basis پہ اگر single species rare کرنا ہے تو monoculture اور ایک سے زیادہ species جن کو اکیلے ہی rare کیا جاتا ہے جیسے catfish ہو گیا carps ہو گیا shrimp ہو گیا trot ہو گیا یہ monoculture کے سیدی 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 مکشر ہے کس کا fresh water اور sea water کا mixture ہے اور sea water آپ کو کھارا ہوتا ہے salinity ہوگی کتنی salinity less than 3 ppt یا پہ ppt کا مطلب ایک بچے نے میرے کو ابھی youtube پہ message کیا تا صرف ppt کا مطلب parts per trillion ہوتا ہے parts per گوگل پہ جا کے لکھ لینا ki ppt full form in salinity to parts per thousand آئے گا break is water मे shrimp hamarah crepes ho gya molusk 25 species or commercial جو important salinity less than 30 ppm marine water sea water here salinity ppt ہو گی ٹھیک ہے اس میں بھی commercially important species ان کو یہاں پہ rare کیا جاتا ہے next ہم بات کرتے ہیں carp culture carp culture indian carp کون کون سی رہو کٹلا یاد رکھنا exotic میں common carp ہو گیا minor beta ہو گیا catfish میں fresh water ya catfish ہو gya sports me tilap pia ho gya tript trot تو یہ یاد رکھنا ہے mural me rainbow trot ہے sports کے اندر کون سی catfish میں minor carp exotic indian carp کون سی تو یہ options سے آپ پکڑ میں آجائے گا اب کچھ desire species ہے نا ان کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ کیا بولا گیا ہے indian major carp کی بات کرتے indian major carp کون سی ہے katla rohu mirigals تین major carp اور یہ پورشن میں نابات نام کے اندر بھی پڑھایا ہے نابات نام کے اندر ہم نے پڑھا ہے یہ تو یہاں پہ اتنا dilem نہیں جائیں گے میں بتایا تھا جو کٹلا ہے وہ جو plank fitter سرپس فیڈ کرتی ہے رہو جو ہے امنی وار سے یہ کولم میں فیٹر کرتی مطلب کی یا اوپر نہ نیچے بیچ میڈل میں کیا کرے گی فیڈ کرے گی جو ڈیٹری واریس ہوتی بوٹم میں فیڈ کرتی مطلب بوٹم میں فیڈ کرنی ڈیٹری واریس کیوں بتائے کونچو پلان کیوں بولا جاتا ہے اور نیواز کیوں بولا جاتا ہے ساری چیزے ٹھیک ہے phytotropic ہوتا ہے same exotic بھی silver grass cover common car silver phytofal ketan ہوتی ہے plant organs کو کھانے plant parts کھانے کام کرتی سرپیس فیڈ ہوتی ہے grass car جو heavy واریس ہوتی جب ہم integration کرتے integration مطلب کہ phyt کے ساتھ آپ کچھ بھی لے چاہے poultry لے ٹھیک ہے animal husbandry لے لے پگری لے ٹھیک آپ ان کے ساتھ یہ چیزیں لیتے ہیں تو آپ production کتنا آتا ہے phyt اور integration کتنا پک میٹ ملے گا فیڈ کے ساتھ اگر duck کر رہے ہو تو 300 سے 4 ton پر hectare فیڈ ملے گا اور 500 kg میٹ ملے گا اور 17000 سے 20,000 انڈے مل جائیں گے اس کے فیڈ کے ساتھ پوٹری تو 4000 سے 5000 ton پر hectare آپ فیڈ پوٹکشن 5000 سے 70000 انڈے اور 1500 سے 2000 kg میٹ آپ کو مل جائے گا یہ انڈی گیشن ہے جب ہم کیا کرتے فیڈ کے ساتھ کوئی اور انٹرپرائز لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے نابات نام کے اندر فیڈ کی جو سٹوکیم بغیر ہے ساری چیز ہاں پہ ڈسکس کی تھی تو یہاں پہ ہم نے ڈیٹیل نہیں لیا ہے بین پیریٹ دیکھو پولیشن کو بڑھاتی ہے تب ہم کو کیا ملے تب ہم کیا کریں گے پروڈکشن لے پائیں گے پورے سال مچھلیاں نکالتے رہو گے تو مچھلیوں کی کمی ہو جائے تالاب کے اندر یا جو دیس مہار مہار سب سے جیدہ بین پیریٹ گزراج کے اندر یاد رکھنا سب سے زیادہ بین پیریٹ گجرات کے اندر دس چون سے پندرہ گست تک رکھا جاتا ہے ایوریز ہے سکسٹی ڈیز کا یاد رکھنا بین پیریٹ کیا ہوتا ہے بیڈنگ کے لیے مشلیوں کو تلاب سے نکالنا بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ فیک دیئے ہیں یہاں پہ کتنا پرسنٹ پروٹین پائے جاتا سترہ پرتیشت تک گلوبل پپولیشن اینیمل پروٹین انٹیکٹ کہاں سے ملتا ہے سیسی سے ملتا ہے اور اس کو بڑھا کر ٹھیک ہے پر کے پیٹا ہم نے availability پڑی ہے کہ سب سے زیادہ کہاں ہیں 39 kg پر کے پیٹا کہاں پہ تری پورا میں ہیں تو ایوریز کی بات کر رہے ہیں ایوریز بہت کم ہے تو 2050 تک اس کو بڑھا کر 15 سے 20 kg کرنے کا چل رہا ہے فیس کو کیا بولا گیا ہے گریب آدمی کا امیر فوڈ بولا گیا ہے rich food for poor people اس کو brand food یا hard food بھی کہا جاتا ہے یہ یاد رکھنا کچھ important یا پہ fisheries کی species دیئے جیسے fresh water fisheries اور breakfast water fisheries تو fresh water fisheries میں یا دیکھو سب سے پہلے دی ہے katla katla کا scientific name کیا ہوتا ہے katla katla ہوتا ہے katla katla جو ہے انڈیا کی سب سے fastest growing انڈیا میزر کار پہ یاد رکھنا یہ سب سے fastest growing بہت جلدی گروہ کرنے والی میزر کار پہ ہے اس کا جو habitation habitation کیا ہوتا ہے pond کے اندر اس کا habitation کیسا ہے کس طریقے سے رہتی ہے تو pelagic habitation ہوتی ہے pelagic کا مطلب کیا ہوتا ہے نہ تو یہ بہت زیادہ اوپر رہے گی نہ ہی bottom میں رہے گی بیچ میں یہ رہتی ہے اس کو pelagic habit بولتے ہیں feeding habit کیا ہوتی ہے surface feeder surface پہ یہ کیا کرے گی surface پہ feeding کرنے کا کام کرے گی surface پہ feeding کرے گی جو plank content ہوتی ہے مطلب دوسرے organism کو کھانے کا کام کرتی ہے maturity جو ہے second year کے ہاتھ maturity چاہے کسی کی بھی پوچھے second year ہی لگانا maturity چاہے maturity کا مطلب ہے ٹھیک ہے پھر fusundity کی بات کریں تو very high ہوتی لگ بک 2 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ تک ان کی fusundity ہوتی ہے اور یہ لگ بک ان کی length جو ہوتی ہے 45 cm کی ہوتی ہے breeding کی بات کرتے ہیں اس میں inducing breeding ہوتی ہے یاد رکھنا کونسی breeding ہوتی ہے کٹلا کے اندر لگ بک سب میں ہی inducing breeding ہوتی ہے یاد نہیں ہے جو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کو inducing breeding ہوتی ہے سب میں سب کی size لگ بک 40 سے 45 کے آسپاس ہوتی یہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے maturity لگ بک سب کی second year میں آتی ہے یہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے nutritive value کی بات کرو کٹلا کے اندر total fair 2.80 gram ہوتا ہے protein کی بات کرو 16.80 gram ہوتا ہے iron 2.29 سے 2.45 gram calorie 115.0 calorie ہوتی ہے یہ nutritive values بھی ہے ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں روحو کی لبیا روحیتہ ربیا روحیتہ اب یہ دیکھو کہاں رہتی inhabited in river system of India Nepal Pakistan Bangladesh یہاں پہ ان کا native دیا ہوا ہے روحو جو ہے یہ کس منسون سجن میں اپریل اور سپٹمبر میں اس کا جو ہے spawn روحو کا جو spawn کا duration کتنا ہے اپریل اور سپٹمبر میں اس کا spawn لیا جا سکتا ہے اس کا habitation جو کو pond کے اندر یہ middle column layer میں لیتی ہے ٹھیک ہے middle column layer کے اندر رہتی ہے تو صدی سی بات middle column میں رہتی ہے تو column feeder کرے گی feeding کیسی ہوگی column feeder ہوئی دیکھو maturity second ہے length 42 breeding system اس میں inducing رہے گا کٹلا کی طرح بس nutritive value total fat 2.73 gram protein 15 gram calorie 88 kilo calorie ہو گیا to nutritive values بھی دیکھ لینا اس کی ٹھیک ہے کچھ اس بیس یہاں پہ ہم نے رکھی تھی اگر ان سے question بنے تو آج مریقل کا دیکھو مریقل کا سینٹی نیک ٹھیک ہے سرہی نس مریقل ہے یہ بھی کہاں کہ انڈیا پاکستان ملیشیا جاپر میں پائی جاتی ہے اس میں دیکھو یہ bottom zone میں رہتی ہے تو بس ہی بات ہے فیڈنگ بھی چھوڑ دو لیند بھئی دیکھو چالیس کیا سپاس ہوتی ہے بریڈنگ یہاں پہ انڈیوز بریڈنگ رہے گی تو کچھ پوئنٹ تو کمن ہے آپ کو جو الگ پوئنٹ ہے وہ ہی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں جو بلکل الگ جاتے ہے ٹھیک نیوٹیٹی ویلیو یہ لگ سینٹیپک نیم ہے یہ جو کلچر فیس فریس وارٹ کے اندر اس کو کلچر کیا جاتا ہے یہ پوئنٹ پاکستان نیپال ایجپٹ وغیرہ سب میں پائی جاتی ہے ٹھیک اس میں دیکھو یہ تولرینٹ لور سیلینیٹی و بریڈیو وارٹر بریڈیو وارٹر کی جو لور سیلینیٹی کو بھی تولرینٹ کر لیتی یہ پوئنٹ دھیان میں رکھنا یہ پوئنٹ الگ ہے اس کے اندر یہ سرپیس لیئر پر رہتی ہے تو فیڈنگ کیا ہوگی سرپیس فیڈنگ کرے گی سرپیس سرپیس لیئر پر سرپیس فیڈنگ کرے گی میچریٹی سیم ہے ٹھیک ہے لینس چالیس کے آسف ہے اور اندر بھی ہوتی ہے جو کومن پوئنٹ ہے وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں جو الگ چیز آپ دیکھ رہی ہے اس کو ہی پڑھنا ضروری ہے جاپان وغیرہ انڈیا پاکستان سب جگہ پائی جاتی ہے بوٹم میں بوٹم سرپیس پر رہتی ہے بوٹم سرپیس پر تو بوٹم میں فیڈنگ کرے گی اس کی فیڈنگ میں ایک most important point یاد رکھنا یہ living green manure machine بولتے جندہ ہر ہی خات بنانے والی machine اس کو کہا جاتا ہے گراس کارپ کو most important point ہے گراس کارپ کا جاتا کارپ میں آجاو یہ نیٹیو وغیرہ چائنہ وغیرہ سب جگہ اس کا نیٹیو ہے habitation یہ benthic reason of pond benthic reason مطلب کی نیچے رہے گی floor پر رہے گی ٹھیک ہے feeding habit کی بات کرو تو omnivars feeding habit جو پرن کے ڈرن کو کھاتی ہے maturity six month of what second year میں کالکی 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 کہا جاتا ہے ایشن سیباس کو کالنگی بھی کہا جاتا ہے نیری من بھی کہا جاتا ہے کارلا کے اندر ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی ہے ایری ہیلائن فیس گروئنگ ریپیٹلی لگ بک 3 سے 5 کیجی 3 سے 5 کیجی ویٹ ہو جاتا کتنے سال میں لگ بک 2 سے 3 2 سے 3 سال کے اندر 3 سے 5 کیجی ویٹ ہو جاتا ہے یاد رکھنا سیباس انتر میکشوریٹی ایڈ دی ہے جو 3 سے 4 سال میں میکشوریٹی آتی ہے لین لگ بک دیکھو 60 to 70 سینٹی میٹر ہوتی ہو ویٹ قریب 5 سے 4 کیجی ہو جاتا 3 سے 4 سال میں یہ چیزیں یہاں پہ پڑھ دیں کی ٹھیک ہے اتنا اس کے اندر بھی دیکھ لینا اتنا important نہیں ہے یہاں پہ سٹوکنگ اس کے اندر دیکھ لینا کیسے کیا کرتے ہم water quality دیکھ لیجئے water quality میں یہاں پہ water temperature یہ ہم نے کہا پڑھا تھا نابٹ نابٹ بھی فسری میں پڑھ تھا سیم وہ ہی ہے یہ دی ہوئی ہے اور ہم بات کر رہے influence treatment کا مطلب یہ ہے کہ جو breakage water हمارا equal culture has been standard for the west water discharge shrimp form کے لیے جو breakage water equal culture ہے اس میں کتنا west water discharge ہونا چاہیے یہ parameters انہوں نے دیئے ہیں تو یہاں پہ دیکھو coastal کے لیے دیا ہوا ہے اور یہاں پہ estuary کے لیے when the same inland water courses used to water disposal point دونوں کے لیے pH کتنا ہوتا چھئیے 6-5.5 ہونا چھئیے دونوں میں suspended solid جو میلی گرام پر لیٹر سو ہونا چاہیے ڈیزول oxygen جو ہے not less than 3 سے کم نہیں ہونی چھئیے free ammonia جو ہے 50 mg پر ml سے کم نہیں چھئیے یہ کچھ criteria تھا جو 20 کے exam میں پوچھا ہوا تھا bio chemical oxygen demand 50 20 हونی چھئیے chemical oxygen demand total nitrogen اس میں بھی 2 میلی گرام پر لیٹر یہ last year exam میں پوچھا ہوا تھا bio phyze culture bio phyze culture اپنے آپ میں ایک blue revolution ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس کے اندر جو culture medium ہوتا ہے اس میں nutrient جو recycle یا reuse کیا جا سکتا ہے بینہ water discharge کیے zero water discharge کیے یا minimum water discharge کیے یہاں پر جو nutrient ہے culture medium کے اندر reuse یا recycle کیا جا سکتا ہے اس لئے system کو active suspension pond یا hydrotrophic pond یا even green shop pond بھی کہا جاتا ہے یہ یاد رکھنا active suspension pond hydrotrophic pond یا even green shop pond بھی کہا جاتا ہے clear advantage ہے اب صدی سی بات ہے eco friendly culture system ہے environment کو harm نہیں کرتا ہے environment impact کو کم کرنے کا کام کرتا ہے land water کے لئے use use کرتا ہے zero water exchange is high productivity you can reduce water pollution to reduce the pressure capture fish use of cheapest fish food and fish for fish feed formulation کے لئے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے suitable fish air breathing fish کون کون سی ہے air breathing fish here air breathing fish fish this is a non air breathing and when cell fish to when when my tiger shrimp this is fish which bio flow use to use this is important to you to dry wet protein range 25-40 % fat which is 0.5-15 % to this is important is you you have to remember you